بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبت حجت الودا حجت الودا کے موقع پر خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور آخری خطبہ اذا كان یوم الحج جب حج کا دن تھا اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عرافتہ میدان عرفات میں فنزل بہا تو وہاں پر اترے قیام فرمایا حتی اذا زاغت الشمس یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگا امر بالقصوائی تو قصوائی کو لانے کا حکم دیا گیا قصوائی آپ کی اونٹنی کا نام ہے فروحلت لہو تو وہ آپ کے لئے تیار کی گئی فعتا بطن الوادی تو آپ وادی کے بطن یعنی درمیان میں تشریف لائے فخطب الناسا تو خطبہ دیا لوگوں کو خطبتہ اپنا خطبہ اللتی بینا فیہا ما بینا وہ جس میں آپ نے بیان فرمایا جو کچھ کے بیان فرمایا اور وہ کیا تھا فحمد اللہ و اسنا علیہ اللہ تعالی کی حمد و سنا کی قائلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں صدق وعدہو جس نے اپنا وعدہ سچ کر فرمایا وَنَسَرَ عَبْدَهُ اور اپنے بندے کی مدد کی وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اور شکست دی لشکروں کو اکیلے ہی تنہا اسی کی ذات نے تمام لشکروں کو شکست دے دی اَيُّهَ النَّاسَ اے لوگو اسمعوا قولی میری بات سنو فَإِنِّي لَا أَرَانِي وَإِيَّاكُمْ کیونکہ میں نہیں دیکھتا خود کو اور تم کو اَن نَجْتَمِعَا کہ ہم جمع ہوں گے فِي هَذَا الْمَجْلِسِ اس مجلس میں اس جگہ پر ابداً کبھی بھی یعنی آج کے بعد پھر ہم کبھی بھی یہاں اکٹھے نہ ہو سکیں گے بعد عامی حازہ میرے اس سال کے بعد اَيُّهَ النَّاسَ اے لوگو اِنَّ اللَّهَ يَقُول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اَيُّهَ النَّاسَ اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر وَأُنسَ ایک مرد اور ایک عورت سے وَجَعَلْنَاكُمْ اور بَنَا دیا ہم نے تم کو شعوباً وَقَبَائِلَ جماعتوں اور قبیلوں میں لِتَعَارَفُوا تَاکِ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ یقیناً تم میں سب سے زیادہ مؤزز عزت والا عِند اللہِ اللہ کے نزدیک اَتْقَاكُمْ تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے فَلَیْسَ لِعَرَبِيِّنْ تو نہیں کسی عربی کے لیے على عاجمی کسی عجمی پر فضل کوئی فضیلت ولا لعاجمی اور نہ کسی عجمی کے لیے على عربی کسی عربی پر کوئی فضیلت ولا لأسود على عبيد اور نہ کسی کالے کو گورے پر ولا لأبيد على اسود اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضل کوئی فضیلت الا بالتقوی مگر تقوی کے ساتھ الناس من آدم سب لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں وآدم من ثراب اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے یعنی تکبر کس بات کا الا سنو کل مأثرت تمام انتقام او دمل یا خون او مال یا مال یدعا بہی جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے یعنی خون اور مال کے سارے دعویٰ اور مطالبے اور انتقام فہو تحت قدمیہاتینی وہ میرے ان دو قدموں کے نیچے ہیں یعنی آج کے بعد وہ سب ختم ہیں اللہ صدانت البیت ہاں کعبہ کی تولیت باقی ہے وسقایت الحاج اور حاجیوں کو پانی پلانا وہ باقی ہے یعنی یہ چیزیں جاری رہیں گی لیکن جو پچھلی جنگیں اور فساد اور ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کاروائیاں وہ سب بند سم مقالا پھر فرمایا ایام عشر قریش ایک روح قریش لا تجیئو بالدنیا تحملونہ علا رقابکم مت آنا اس حال میں یعنی قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ تم گردنوں پر دنیا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو وَيَجِئُ النَّاسُ بِالْآخِرَتِ اور لوگ آخرت کا سامان لے کے پہنچے یعنی تم دنیا اٹھائے ہوئے ہو اور لوگ آخرت فَلَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِنَ اللَّهِ الشَّيْعَا تو میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ کام نہ آؤں گا یعنی تمہیں خود اپنے لیے کچھ کر کے آنا کیونکہ قریش جو تھے وہ نسلی غرور میں مبتلا تھے اور اب انہیں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے سے ہیں تو اس دور میں دور جاہلیت میں قبیلوں کی رکھوالی اور قبیلوں کے مفادات کی حفاظت جو تھی وہ ایک لازمی کام سمجھا جاتا تھا تو آپ نے لوگوں کو اس خیال سے باہر نکالا کہ آخرت میں میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا اگر تم خود اپنے لیے کچھ کما کر نہ لائے تو میں تمہیں کچھ بھی دلوان نہ سکوں گا معشر قریش قریش کے لوگوں ان اللہ قد اذهب عنكم نخوة الجاہلیہ کہ بے شک اللہ تعالی نے تم سے جاہلیت کی نخوة یعنی غرور ختم کر ڈالا وَتَعَزُّمَهَا بِالْآبَائِ اور اس کی عظمت آبا و اجداد کے کارناموں کے ساتھ ایوہا الناس اے لوگو اِنَّ دِمَاءَكُمْ يَقِينًا تمہارے خون وَأَمْوَالَكُمْ اور تمہارے مال وَأَعْرَادَكُمْ اور تمہاری عزتیں علیکم تم پر حرام حرام ہیں حرمت والی ہیں اِلَىٰ أَن تَلْقَوْ رَبَّكُمْ اس دن تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو قَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَاذَا وَقَحُرْمَتِ شَهْرِكُمْ هَاذَا فِي بَلَدِكُمْ هَاذَا جس طرح تمہارا یہ دن حرمت والا ہے تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اس شہر میں جیسے تمہاری حرمت ہے وَأَنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اور یقیناً تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے فَيَسْأَلُكُمْ أَنْ أَعْمَالِكُمْ تو وہ تمہارے آمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا اَلَا خَبَرْدَار فَلَا تَرْجِعُو تو نَلَوْتْ جَانَا بَعْدِ مِیرِ بَعْد دُلَّالًا گُمْرَا حُكَر يَدْرِبُ بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْدٍ کہ تم میں سے باز کی گردنیں مارنے لگیں فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَتٌ تو جس کے پاس بھی کوئی امانت ہو فَلْيُؤَدِّهَا تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگو کُلُّ مُسْلِمٍ أَخُلْ مُسْلِم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اِخْوَةٌ اور تمام کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اَرِقَّاءَكُمْ اَرِقَّاءَكُمْ تمہارے غلام تمہارے غلام اَتْعِمُوْهُمْ کھلاو ان کو مِمَّا تَأْكُلُون اس میں سے جو تم خود کھاتے ہو وَقْسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُون انہیں وہی پہناو جو تم خود پہنتے ہو اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ الْجَاہِلِيَتِ سُنو جاہِلِيَت کے تمام چیزیں تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْدُوعٌ میرے قدموں کے نیچے روندی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں یعنی ان کی اب کوئی حیثیت وقت اور بیلیو نہیں ہے جن چیزوں کی تم جاہلیت کے زمانے میں بہت قدر و قیمت رکھتے تھے وَدِمَلْ جَاہِلِيَتِ مَوْدُوعَةٌ زمانے جاہلیت کے خون سب کے سب رکھ دئیے گئے وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَدْعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُوا ابن الرَّبِعَةِ ابن الحارس اور سب سے پہلا خون جسے میں قلعدم قرار دیتا ہوں وہ میرے اپنے خاندان کا ہے وہ ربیع بن الحارس کے بیٹے کا ہے کَانَ مُسْتَرْدَ عَنْ فِي بَنِ سَعَدٍ جو بَنِ سَعَدْ میں دُودھ پیتا تھا فَقَتْلَهُ حُزَيْلٌ تُجھ سے حُزَيْل نے مار دیا یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بتانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ میں اپنے خاندان کا انتقام ختم کرتا ہوں اس جھگڑے کو یہاں ختم کرتا ہوں اور پھر دوسروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی سب کو ماف کر دیں وَرِبَلْ جَاہِلِيَتِ مَوْدُوعٌ اور دور جاہلیت کے سود رکھ دیئے گئے یعنی ختم ہو گئے وَأَوَّلُ رِبَنْ أَدْعُ مِنْ رِبَانَا اور سب سے پہلا ربا سود جسے میں چھوڑتا ہوں اپنے سود میں سے ربا عباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب کا سود ہے یعنی وہ سود کو چھوڑتا ہے ماف کرتا ہے فَإِنَّهُ مَوْدُوعٌ كُلُّ تو یہ سارے کا سارا ختم ہو چکا یعنی اس کے بعد اب کوئی اور ایسا نہ کرے اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگو اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْتَا كُلَّذِي حَقٍ حَقَّهُ کہ یقیناً اللہ عزَّ وَجَلَّ نے ہر صاحبِ حق کو اس کا حق دے دیا ہے فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِسٍ تو وارث کے حق میں کوئی وسیعت نہیں کی جا سکتی الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا یعنی اس کی طرف ماں کی طرف منصوب کیا جائے گا وَلِلْعَاحِرِ الْحَجَرُ اور جس پہ حرامکاری ثابت ہو اس کے لئے پتھر ہیں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ اور ان کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا مَنِدْدْعَا إِلَا غَيْرِ عَبِيهِ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کیا اَوْ تَوَلَّا إِلَا غَيْرِ مَوَالِيهِ یا اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کیا فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهُ تو اس شخص پر اللہ کی لانت یعنی جو اپنے اصل باپ کی طرف منصوب ہونے کی بجائے کسی اور کی طرف اپنا نام منصوب کرے اَدَّيْنُ مَقْدِيُن قرص قابلِ ادائیگی ہے وَالْعَارِيَةُ مُرْدَأْتُن اور آریتا لی ہوئی چیز واپس ہونی چاہیے وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَتُن اور توفے کا بدلہ دیا جانا چاہیے منحا اصل میں اس جانور کو کہا جاتا ہے جو دودھ کے موسم میں یا جب دودھ دیتا تو کسی کو توفتان دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا دودھ پیتا رہے تو اب یہ ہے کہ جب وہ دودھ اس کا سوک جائے تو اصل جانور جو ہے وہ واپس لوٹا دے وَالْزَعِيمُ غَارِمُن اور جو کوئی کسی کا زامن بنے وہ تاوان ادا کر دے یعنی اگر درمیان میں آکے کسی کی سزا معاف کروائے کہ کسی کی طرف سے زمانت لے اور اگر جس کی زمانت لے رہا ہے وہ اس زمانت کو پورا نہ کرے تو جس نے زمانت لی ہو یا جو بیچ میں زامن بنا ہو وہ اس کی طرف سے پھر ادا کرے وَلَا يَحِلُّ لِعْمْرِئِمْ مِّنْ أَخِيهِ إِلَّا مَا عَعْتَاهُ أَنطِي بِنَفْسٍ مِّنْهُ کسی انسان کے لیے حلال نہیں اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز إِلَّا مَا عَعْتَاهُ مَگر جو اس نے خود دی ہو اَنطِي بِنَفْسٍ اپنے نفس کی خوشی سے یعنی کسی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لینا ممنوع ہے فَلَا تَظْلِمُنَّ أَنفُسَكُمْ تو اپنے اوپر ظلم مت کرو اَلَا لَا يَحِلُّ لِعْمْرَأَةٍ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ان تُعْتِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِعِذْنِ کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے کسی کو کچھ دے مگر اس کی اجازت سے اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگو اِنَّ لَكُمْ یقیناً تمہارے لیے ہے اَلَا نِسَائِكُمْ حَقًّا تمہاری عورتوں پر حق یعنی تمہارے حقوق تمہاری عورتوں کے ذمہ ہیں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا اور ان عورتوں کے بھی حقوق تمہارے ذمہ ہیں لَكُمْ عَلَيْهِنَّ تمہارے لیے ان کے ذمہ حق کیا ہے اَلَّا يُوَتْتِ أَنَّ کہ نہ روندوائیں فُرَشَكُمْ تمہارے بستروں کو اَحَدًا کسی ایک سے بھی تَكْرَحُونَهُ جس کو تم نہ پسند کرتے ہو یعنی تمہارے گھروں میں ایسوں کو مت آنے دیں کہ جن کا آنا تمہیں ناغوار ہو وَعَلَيْهِنَّ اور ان کے ذمہ ہیں اللَّا يَعْتِيْنَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَا کہ وہ کسی سریح بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں فَإِن فَعَلْنَا پھر اگر وہ کریں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَزِنَ لَكُمْ تو اللَّا نے تم کو اجازت دی مار سکتے ہو یعنی اگر عورت اپنے شوہر کے حق کے خاص میں بے وفائی کرتی ہے کسی اور غیر مر سے تعلق رکھتی ہے تو اسلام نے اجازت دی کہ شوہر اس کو مار سکتا ہے لیکن کیسی مار غیر مبرحن ایسی کہ جس سے نشان نہ رہے فَإِن انتہائینا پھر اگر وہ رک جائیں فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ تو ان کے لیے ان کا رزق ہے یعنی ان کا کھانا ہے وَكِسْوَتُهُنَّ اور ان کا کپڑا پہنانا ہے بالمعروف بھلے طریقے سے امدہ طریقے سے وَسْتَوْسُوْ بِالنِّسَائِ خَيْرًا عورتوں سے امدہ سلوک کرو فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ لَكُمْ کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا خود وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی فَتَّقُ اللَّهَ فِي النِّسَائِ اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں فَإِنَّكُمْ أَخَسْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا یعنی اللہ کا نام لے کر نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ مراد ہے اللہ کی امان میں تم نے انہیں اپنے ہاتھ لیا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ اور ان کی شرمگاہوں کو اپنے لئے حلال کیا بِقَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کے نام کے ساتھ یعنی تمہیں اجازت نہ تھی ان سے فائدہ اٹھانے کی مگر اللہ کے نام سے لہٰذا اللہ سے ڈرو وَإِنِّي قَتْ تَرَكْتُ فِيكُمْ اور میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ایسی چیز مَا لَمْ تَدِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا اِنْ اَعْتَسَمْتُمْ بِهِ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے یعنی میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے تم پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے اور وہ کیا ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُو فِي الدِّين اور بچو تم دینی معاملات میں غلوف کرنے سے حد سے بڑھنے سے فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ تو یقیناً تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا کس نے الغلوف فِي الدِّين دین میں غلوف نے یعنی کسی کی بے جاہ حمایت میں ایسی باتیں کرنا جو اس کے حق سے بڑھ کر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقام کے برابر کر دینا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْسَى اور یقیناً شیطان مایوس ہو گیا ہے مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْدِكُمْ هَذِهِ أَبَدَا کہ تمہاری اس سرزمین پر اس کی کبھی عبادت کی جائے یعنی شرک و بد پرستی کا یہاں سے ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ تَعَتٌ لیکن اس کی اطاعت ہوتی رہے گی کہاں فِي مَا تُحَقِّرُونَ مِنْ آمَالِكُمْ اپنے جن آمال کو تم حقیر سمجھتے ہو چھوٹا یعنی جن کو گناہ نہیں سمجھتے فَسَيَرْدَ بِهِ تو وہ اسی پر راضی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بہت سے کروا کے دبو دے گا فَحْزَرُوهُ عَلَا دِينِكُمْ تو اس کے مقابلے پر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا أَلَا فَعْبُدُوا رَبَّكُمْ سُنُوا اپنے رب کی عبادت کرنا وَسَلُوا خَمْسَكُمْ پانچ نمازیں پڑھنا وَسُومُوا شَهْرَكُمْ اپنے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھنا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طِیبَةً بِهَا انفُسُكُمْ اور اپنے دل کی خوشی سے اپنے مالوں کی زکاة ادا کرنا وَتَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ اور اپنے رب کے گھر کا حج کرنا وَأَتِعُوا غُلَاتَ أَمْرِكُمْ اور اپنے اہلِ عمر کی یعنی اپنے امیروں کی اطاعت کرنا تَدْخُلُوا جَنَّتَ رَبِّكُمْ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اَلَا لَا يَجْنِ جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ سُنو کوئی نہ ذمہ دار ہوگا جرم کرنے والا إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ مَگر اپنے ہی نفس پر یعنی اس کو اپنا جرم کا خود ذمہ داری بھگتنی ہوگی اَلَا لَا يَجْنِ جَانٍ سُنو کوئی جرم کرنے والا جرم نہیں کرتا اَلَا وَلَدِهِ اپنے بچے کے ذمہ پر وَلَا مَوْلُودُنَا لَا وَالِدِهِ اور نہ کوئی بچہ اپنے والد کی ذمہ داری سے یعنی قیامت کے دن باپ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا اس کی ذمہ داری بچے پر نہیں ڈال سکے گا اور بچہ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا اپنے کیے کہ والد پر ذمہ داری نہ ڈال سکے گا اَلَا سُنُو فَلْ يُبَلِّقِ الشَّهِدُ الْغَائِبُ جو یہاں حاضر ہیں جو سن رہے ہیں وہ غائب جو یہاں نہیں ہیں ان کو پہنچا دیں فَرُبَّ مُبَلَّغِنِ کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے اَوْعَا زیادہ زیادہ رکھنے والے ہوتے ہیں من سامن ان سننے والے سے یعنی صحابہ اکرام کی کثیر تعداد سامنے تھی اور آپ نے فرمایا جو سن رہا آگے پہنچا دیں کیونکہ ہو سکتا تم ایسے لوگوں کو پہنچاؤ جو تم سے بھی زیادہ باتوں کو حفاظت کرنے والے ہوں وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ تو تم کیا کہوگے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا تھا قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةِ وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةِ وَنَسَحْتَ الْأُمَّةِ تو لوگوں نے کہا ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے امانت پہنچا دی رسالت کا حق ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی کر دی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَسْبَعِهِ السَّبَّابَ اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے لگواہ رہنا کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّم کتاب ختم ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبت حجت الودا حجت الودا کے موقع پر خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور آخری خطبہ اذا كان يوم الحج جب حج کا دن تھا اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عرافتہ میدانِ عرفات میں فَنَزَلَ بِهَا تو وہاں پر اترے قیام فرمایا حَتَّى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگا عَمَرَ بِالْقَسْوَائِ تو قَسْوَا کو لانے کا حکم دیا گیا قَسْوَا آپ کی اُنٹنی کا نام ہے فَرُحِلَتْ لَهُ تو وہ آپ کے لئے تیار کی گئی فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي تو آپ وادی کے بطن یعنی درمیان میں تشریف لائے فَخَتَبَنَّاسَ تو خطبہ دیا لوگوں کو خطبتہو اپنا خطبہ اللَّتِ بَيَّنَ فِيهَا مَا بَيَّنَا وہ جس میں آپ نے بیان فرمایا جو کچھ کے بیان فرمایا اور وہ کیا تھا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَا عَلَيْهِ اللَّهَ تعالیٰ کی حمد و سنا کی قَائِلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں صدق وعدہو جس نے اپنا وعدہ سچ کر فرمایا وَنَسَرَ عَبْدَهُ اور اپنے بندے کی مدد کی وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اور شکست دی لشکروں کو اکیلے ہی تنہا اسی کی ذات نے تمام لشکروں کو شکست دے دی ایوہ الناس اے لوگو اسمعوا قولی میری بات سنو فَإِنِّي لَا أَرَانِي وَإِيَّاكُمْ کیونکہ میں نہیں دیکھتا خود کو اور تم کو ان نجتمعہ کہ ہم جمع ہوں گے فی ہاذا المجلسی اس مجلس میں اس جگہ پر ابداً کبھی بھی یعنی آج کے بعد پھر ہم کبھی بھی یہاں اکٹھے نہ ہو سکیں گے بعد عامی حازہ میرے اس سال کے بعد ایوہ الناس اے لوگو ان اللہ یقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو انہا خلقناکم یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انسا ایک مرد اور ایک عورت سے و جعلناکم اور بنا دیا ہم نے تم کو شعوباً و قبائل جماعتوں اور قبیلوں میں لتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ان اکرمکم یقیناً تم میں سب سے زیادہ معزز عزت والا انداللہ اللہ کے نزدیک اتقاکم تم میں سب سے زیادہ پرہزگار ہے فَلَيْسَ لِعَرَبِيِّنْ تو نہیں کسی عربی کے لیے عَلَى عَجَمِيِّنْ کسی عجمی پر فَضْلٌ کوئی فَضِيلَتْ وَلَا لِعَجَمِيِّنْ اور نہ کسی عجمی کے لیے عَلَى عَرَبِيِّنْ کسی عربی پر کوئی فَضِيلَتْ وَلَا لِأَسْوَدْ عَلَى عَبْيَدَ اور نہ کسی کالے کو گورے پر وَلَا لِأَبْيَدْ عَلَى عَسْوَدَ اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فَضْلٌ کوئی فَضِيلَتْ الا بالتقوی مگر تقوی کے ساتھ الناس من آدم سب لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں وآدم من تراب اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے یعنی تکبر کس بات کا الا سنو کل مأثرت تمام انتقام او دمل یا خون او مال یا مال یدعا بہی جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے یعنی خون اور مال کے سارے دعویٰ اور مطالبے اور انتقام فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ حَاتَيْنِ وہ میرے ان دو قدموں کے نیچے ہیں یعنی آج کے بعد وہ سب ختم ہیں الا صدانت البیت ہاں کعبہ کی تولیت باقی ہے وَسِقَایَتُ الْحَاجِ اور حاجیوں کو پانی پلانا وہ باقی ہے یعنی یہ چیزیں جاری رہیں گی لیکن جو پچھلی جنگیں اور فساد اور ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کاروائیاں وہ سب بند سم مقالہ پھر فرمایا ایام عشر قریش ایک روح قریش لَا تَجِئُوا بِالدُّنْيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى رِقَابِكُمْ مت آنا اس حال میں یعنی قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ تم گردنوں پر دنیا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو وَيَجِئُوا النَّاسُ بِالْآخِرَتِ اور لوگ آخرت کا سامان لے کے پہنچیں یعنی تم دنیا اٹھائے ہوئے ہو اور لوگ آخرت فَلَا أُغْنِيَانْكُمْ مِنَ اللَّهِ الشَّيْئَا تو میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ کام نہ آنگا یعنی تمہیں خود اپنے لیے کچھ کر کے آنا کیونکہ قریش جو تھے وہ نسلی غرور میں مبتلا تھے اور اب انہیں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے سے ہیں تو اس دور میں دور جاہلیت میں قبیلوں کی رکھوالی اور قبیلوں کے مفادات کی حفاظت جو تھی وہ ایک لازمی کام سمجھا جاتا تھا تو آپ نے لوگوں کو اس خیال سے باہر نکالا کہ آخرت میں میں تمہارے کسی کام نہ آنگا اگر تم خود اپنے لیے کچھ کما کر نہ لائے تو میں تمہیں کچھ بھی دلوان نہ سکوں گا معشر قریش قریش کے لوگوں اِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ کہ بے شک اللہ تعالی نے تم سے جاہلیت کی نخوت یعنی غرور ختم کر ڈالا وَتَعَزُّمَهَا بِالْآبَائِ اور اس کی عظمت آباؤ اجداد کے کارناموں کے ساتھ اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگو اِنَّ دِمَاءَكُمْ يَقِينًا تمہارے خون وَأَمْوَالَكُمْ اور تمہارے مال وَأَعْرَادَكُمْ اور تمہاری عزتیں علیکم تم پر حرام حرام ہیں حرمت والی ہیں اِلَىٰ أَن تَلْقَوْ رَبَّكُمْ اس دن تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو جس طرح تمہارا یہ دن حرمت والا ہے تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اس شہر میں جیسے تمہاری حرمت ہے وَأِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اور یقیناً تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے فَيَسْأَلُكُمْ أَنْ أَعْمَالِكُمْ تو وہ تمہارے عامال کے بارے میں تم سے پوچھے گا اَلَا خَبَرْدَارُ فَلَا تَرْجِعُ تو نَلَوْتْ جَانَا بَعْدِ مِرِ بَعْد دُلَّالًا گُمْرَا حُوْكَرْ يَدْرِبُ بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْدٍ کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگیں فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَتٌ تو جس کے پاس بھی کوئی امانت ہو فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنْ اَتْمَنَهُ عَلَيْهَا تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگو كُلُّ مُسْلِمٍ أَخُلْ مُسْلِمٍ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اِخْوَةٌ اور تمام کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اَرِقْقَاءَكُمْ اَرِقْقَاءَكُمْ تمہارِ غُلَام تمہارِ غُلَام اَتْعِمُوْهُمْ کھلاؤ ان کو مِمَّا تَأْكُلُونَ اس میں سے جو تم خود کھاتے ہو وَقْسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ الْجَاہِلِيَتِ سُنو جاہلیت کے تمام چیزیں تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْدُوعٌ میرے قدموں کے نیچے روندی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں یعنی ان کی اب کوئی حیثیت وقت اور value نہیں ہے جن چیزوں کی تم جاہلیت کے زمانے میں بہت قدر و قیمت رکھتے تھے وَدِمَلْ جَاہِلِيَتِ مَوْدُوعَةٌ زمانے جاہلیت کے خون سب کے سب رکھ دئیے گئے وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَدْعُ مِن دِمَائِنَا دَمُوا إِبْنَ الْرَبِعَةٍ ابن الحارس اور سب سے پہلا خون جسے میں قل ادم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے وہ ربیع بن الحارس کے بیٹے کا ہے کَانَ مُسْتَرْدَعَن فِي بَنِ سَعَدٍ جو بَنِ سَعَدْ میں دودھ پیتا تھا فَقَتْلَهُ حُزَيْلٌ تجھ سے حزیل نے مار دیا یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بتانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ میں اپنے خاندان کا انتقام ختم کرتا ہوں اس جھگڑے کو یہاں ختم کرتا ہوں اور پھر دوسروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی سب کو ماف کر دیں وَرِبَلْ جَاہِلِيَتِ مَوْدُوعٌ اور دور جاہلیت کے سود رکھ دئیے گئے یعنی ختم ہو گئے وَأَوَّلُ رِبَنْ أَدْعُ مِنْ رِبَانَ اور سب سے پہلا ربا سود جسے میں چھوڑتا ہوں اپنے سود میں سے ربا عباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب کا سود ہے یعنی وہ سود کو چھوڑتا ہے ماف کرتا ہے فَإِنَّهُ مَوْدُوعٌ كُلُّ تو یہ سارے کا سارا ختم ہو چکا یعنی اس کے بعد اب کوئی اور ایسا نہ کرے اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگو اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْتَا كُلَّذِي حَقٍ حَقَّهُ کہ یقیناً اللہ عز وجل نے ہر صاحبِ حق کو اس کا حق دے دیا ہے فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِسٍ تو وارث کے حق میں کوئی وسیعت نہیں کی جا سکتی الولد للفراشی بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا یعنی اس کی طرف ماں کی طرف منصوب کیا جائے گا وَلِلْعَاہِرِ الْحَجَرُ اور جس پہ حرامکاری ثابت ہو اس کے لئے پتھر ہیں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ اور ان کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا مَنِدْدْعَا إِلَا غَيْرِ عَبِيْهِ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کیا اَوْ تَوَلَّا إِلَا غَيْرِ مَوَالِهِ یا اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کیا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهُ تو اس شخص پر اللہ کی لانت یعنی جو اپنے اصل باپ کی طرف منصوب ہونے کی بجائے کسی اور کی طرف اپنا نام منصوب کرے اَدَّيْنُ مَقْدِيُن قرص قابلِ ادائیگی ہے وَالْعَارِيَةُ مُرْدَأْتُن اور آرِیَةً لی ہوئی چیز واپس ہونی چاہیے وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَتُن اور تحفت کا بدلہ دیا جانا چاہیے منح اصل میں اس جانور کو کہا جاتا ہے جو دودھ کے موسم میں یا جب دودھ دیتا ہے تو کسی کو تحفتاً دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا دودھ پیتا رہے تو اب یہ ہے کہ جب وہ دودھ اس کا سوک جائے تو اصل جانور جو ہے وہ واپس لوٹا دے وَالْزَعِيمُ غَارِمُن اور جو کوئی کسی کا زامن بنے وہ تاوان ادا کر دے یعنی اگر درمیان میں آکے کسی کی سزا معاف کروائے پورا نہ کرے تو جس نے زمانت لی ہو یا جو بیچ میں زامن بنا ہو وہ اس کی طرف سے پھر ادا کرے وَلَا يَحِلُّ لِعْمْرِئِمْ مِّنْ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْتَاهُ عَمْتِي بِنَفْسٍ مِّنْهُ کسی انسان کے لیے حلال نہیں اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز إِلَّا مَا أَعْتَاهُ مَگر جو اس نے خود دی ہو عَمْتِي بِنَفْسٍ اپنے نفس کی خوشی سے یعنی کسی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لینا ممنوع ہے فَلَا تَظْلِمُنَّا أَنفُسَكُمْ تو اپنے اوپر ظلم مت کرو عَلَا لَا يَحِلُّ لِعْمْرَأَةٍ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ان تُعْتِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِعِذْنِ کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے کسی کو کچھ دے مگر اس کی اجازت سے اَيُّهَنَّاسَ اے لوگو اِنَّ لَكُمْ یقیناً تمہارے لیے ہے الَا نِسَائِكُمْ حَقًّا تمہاری عورتوں پر حق یعنی تمہارے حقوق تمہاری عورتوں کے ذمہ ہیں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا اور ان عورتوں کے بھی حقوق تمہارے ذمہ ہیں لَكُمْ عَلَيْهِنَّ تمہارے لیے ان کے ذمہ حق کیا ہے اللَّا يُوَتِّئَنَّ کہ نار رندوائیں فُرَا شَكُمْ تمہارے بستروں کو اہدن کسی ایک سے بھی تک رہو نہ ہو جس کو تم نہ پسند کرتے ہو یعنی تمہارے گھروں میں ایسوں کو مت آنے دیں کہ جن کا آنا تمہیں ناغوار ہو وَعَلَيْهِنَّ اور ان کے ذمہ ہے اللَّا يَعْتِينَ بِفَحَشَتِمْ مُبَيِّنَا کہ وہ کسی سری بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں فَإِن فَعَلْنَا پھر اگر وہ کریں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَزِنَ لَكُمْ تو اللَّا نے تم کو اجازت دی انتہ جروہنَّ فِي الْمَزَاجَ کہ نمبر ایک ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو وَانْ تَدْرِبُوا دَرْبًا اور یہ کہ تم مار سکتے ہو یعنی اگر عورت اپنے شوہر کے حق کے خاص میں بے وفائی کرتی ہے کسی اور غیر مر سے تعلق رکھتی ہے تو اسلام نے اجازت دی کہ شوہر اس کو مار سکتا ہے لیکن کیسی مار؟ غیر مبرحن ایسی کہ جس سے نشان نہ رہے فَإِن انتہائِنَا پھر اگر وہ رک جائیں فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ تو ان کے لیے ان کا رزق ہے یعنی ان کا کھانا ہے وہ کسوتُهُنَّ اور ان کا کپڑا پہنانا ہے بالمعروف بھلے طریقے سے اُمدہ طریقے سے وَسْتَوْسُوْ بِالنِّسَائِ خَيْرًا عورتوں سے اُمدہ سلوک کرو فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ لَكُمْ کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا خود وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی فَتَّقُ اللَّهَ فِي النِّسَائِ اللہ سے ڈروا عورتوں کے معاملے میں فَإِنَّكُمْ أَخَسْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا یعنی اللہ کا نام لے کر نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ مراد ہے اللہ کی امان میں تم نے انہیں اپنے ہاتھ لیا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ اور ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا بِقَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کے نام کے ساتھ یعنی تمہیں اجازت نہ تھی ان سے فائدہ اٹھانے کی مگر اللہ کے نام سے لہٰذا اللہ سے ڈرو وَإِنِّي قَتَّرَكْتُ فِيكُمْ اور میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ایسی چیز مَا لَمْ تَدِلُّوا بَعْدِ أَبَدًا اِنْ اَعْتَسَمْتُمْ بِهِ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے یعنی میں تمہیں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے تم پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے اور وہ کیا ہے کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّين اور بچو تم دینی معاملات میں غلوف کرنے سے حد سے بڑھنے سے فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ تو یقیناً تم سے پہلے لوگوں کو حلاق کیا تھا کس نے الْغُلُوُّ فِي الدِّين دین میں غلوف نے یعنی کسی کی بے جاہ حمایت میں ایسی باتیں کرنا کہ جو اس کے حق سے بڑھ کر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقام کے برابر کر دینا وَإِنَّا الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْسَى اور یقیناً شیطان مایوس ہو گیا ہے مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْدِكُمْ هَذِهِ أَبَدَى کہ تمہاری اس سرزمین پر اس کی کبھی عبادت کی جائے یعنی شرک و بدپرستی کا یہاں سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ تَعَتٌ لیکن اس کی اطاعت ہوتی رہے گی کہاں فِي مَا تُحَقِّرُونَ مِنْ آمَالِكُمْ اپنے جن آمال کو تم حقیر سمجھتے ہو چھوٹا یعنی جن کو گناہ نہیں سمجھتے فَسَيَرْدَ بِهِ تو وہ اسی پر راضی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بہت سے کروا کے دبو دے گا فَحْزَرُوهُ عَلَا دِينِكُمْ تو اس کے مقابلے پر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا أَلَا فَعْبُدُوا رَبَّكُمْ سُنُوا اپنے رب کی عبادت کرنا وَسَلُوا خَمْسَكُمْ پانچ نمازیں پڑھنا وَسُومُوا شَهْرَكُمْ اپنے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھنا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طیبتاً بِهَا انفسُكُمْ اور اپنے دل کی خوشی سے اپنے مالوں کی زکاة ادا کرنا وَتَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ اور اپنے رب کے گھر کا حج کرنا وَأَتِئُوا غُلَا تَعَمْرِكُمْ اور اپنے اہلِ عمر کی یعنی اپنے امیروں کی اطاعت کرنا تَدْخُلُوا جَنَّتَ رَبِّكُمْ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے سنو کوئی نہ ذمہ دار ہوگا جرم کرنے والا اللہ علا نفسی مگر اپنے ہی نفس پر یعنی اس کو اپنا جرم کا خود ذمہ داری بھگتنی ہوگی سنو کوئی جرم کرنے والا جرم نہیں کرتا علا ولدی ہی اپنے بچے کے ذمہ پر وَلَا مَوْلُودُنَا لَا وَالِدِهِ اور نہ کوئی بچہ اپنے والد کی ذمہ داری سے یعنی قیامت کے دن باپ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا اس کی ذمہ داری بچے پر نہیں ڈال سکے گا اور بچہ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا اپنے کیے گئی والد پر ذمہ داری نہ ڈال سکے گا علا سنو فَلْيُبَلِّقِ الشَّهِدُ الْغَائِبُ جو یہاں حاضر ہیں جو سن رہے ہیں وہ غائب جو یہاں نہیں ہیں ان کو پہنچا دیں فَرُبَّ مُبَلَّغِنِ کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے اوعا زیادہ زیادہ رکھنے والے ہوتے ہیں من سامن ان سننے والے سے یعنی صحابہ اکرام کی کثیر تعداد سامنے تھی اور آپ نے فرمایا جو سن رہا آگے پہنچا دی کیونکہ ہو سکتا تم ایسے لوگوں کو پہنچاؤ جو تم سے بھی زیادہ باتوں کو حفاظت کرنے والے ہوں وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن فَمَازَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ تو تم کیا کہو گے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا تھا قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَنَسَحْتَ الْأُمَّةَ تو لوگوں نے کہا ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے امانت پہنچا دی رسالت کا حق ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی کر دی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَسْبَعِهِ السَّبَّابَ اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف انگلی کو اٹھایا وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاس اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے لَا گواہ رَيْنَا اے لَا گواہ رَيْنَا اے لَا گواہ رَيْنَا کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ کتاب ختم ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبت حجت الودا حجت الودا کے موقع پر خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور آخری خطبہ اذا کان یوم الحج جب حج کا دن تھا اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عرفتہ میدانِ عرفات میں فَنَزَلَ بِهَا تو وہاں پر اترے قیام فرمایا حَتَّى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگا عَمَرَ بِالْقَسْوَائِ تو قَسْوَا کو لانے کا حکم دیا گیا قَسْوَا آپ کی اُنٹنی کا نام ہے فَرُحِلَتْ لَهُ تو وہ آپ کے لئے تیار کی گئی فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِ تو آپ وادی کے بطن یعنی درمیان میں تشریف لائے فَخَتَبَ النَّاسَ تو خطبہ دیا لوگوں کو خطبتہو اپنا خطبہ الَّتِ بَيَّنَ فِيهَا مَا بَيَّنَا وہ جس میں آپ نے بیان فرمایا جو کچھ کے بیان فرمایا اور وہ کیا تھا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَسْنَا عَلَيْهِ اللَّهُ تَعْلَىٰ کی حَمْدُ وَسَنَا کی قَائِلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں صدق وعدہ جس نے اپنا وعدہ سچ کر فرمایا وَنَسَرَ عَبْدَهُ اور اپنے بندے کی مدد کی وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اور شکست دی لشکروں کو اکیلے ہی تنہا اسی کی ذات نے تمام لشکروں کو شکست دے دی اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگو اسمعوا قولی میری بات سنو فَإِنِّي لَا عَرَانِي وَإِيَّاكُمْ کیونکہ میں نہیں دیکھتا خود کو اور تم کو اَن نَجْتَمِعَا کہ ہم جمع ہوں گے فِي هَذَا الْمَجْلِسِ اس مجلس میں اس جگہ پر ابداً کبھی بھی یعنی آج کے بعد پھر ہم کبھی بھی یہاں اکٹھے نہ ہو سکیں گے بعد عامی حازہ میرے اس سال کے بعد اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگو اِنَّ اللَّهَ يَقُول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر وعنسا ایک مرد اور ایک عورت سے وَجَعَلْنَاكُمْ اور بنا دیا ہم نے تم کو شعوباً وَقَبَائِلَ جماعتوں اور قبیلوں میں لِتَعَارَفُو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ یقیناً تم میں سب سے زیادہ معزز عزت والا عِند اللہِ اللہ کے نزدیک اَتْقَاكُمْ تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے فَلَيْسَ لِعَرَبِيِّنْ تو نہیں کسی عربی کے لیے عَلَا عَجَمِيِّنْ کسی عجمی پر فضلن کوئی فضیلت وَلَا لِعَجَمِيِّنْ اور نہ کسی عجمی کے لیے عَلَا عَرَبِيِّنْ کسی عربی پر کوئی فضیلت وَلَا لِعَسْوَدْ عَلَا عَبْيَدَ اور نہ کسی کالے کو گورے پر وَلَا لِعَبْيَدْ عَلَا عَسْوَدَ اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضلن کوئی فضیلت اِلَّا بِالتَّقْوَى مگر تقوى کے ساتھ الناس من آدم سب لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں وَآدم من تراب اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے یعنی تکبر کس بات کا اَلَا سُنُوَ كُلُّ مَأْثَرَةٍ تمام انتقام اَوْ دَمِنْ يَا خُون اَوْ مَالٍ يَا مَال يُدْعَا بِهِ جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے یعنی خون اور مال کے سارے دعویٰ اور مطالبے اور انتقام فَهُوَ تَحْتَ قَدَ مَيَّهَا تَيْنِ وہ میرے ان دو قدموں کے نیچے ہیں یعنی آج کے بعد وہ سب ختم ہیں اَلَّا سَدَانَةُ الْبَيْتِ ہاں کعبہ کی تولیت باقی ہے وَسِقَایَتُ الْحَاجِ اور حاجیوں کو پانی پلانا وہ باقی ہے یعنی یہ چیزیں جاری رہیں گی لیکن جو پچھلی جنگیں اور فساد اور ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کاروائیاں وہ سب بند سُمَّ قَالَا پھر فرمایا اَيَام عَشَرَ قُرَيْش اَيْكْ رُحِ قُرَيْش لَا تَجِئُوا بِالدُّنْيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى رِقَابِكُمْ مَتْ آنَا اس حال میں یعنی قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ تم گردنوں پر دنیا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو وَيَجِئُوا النَّاسُ بِالْآخِرَتِ اور لوگ آخرت کا سامان لے کے پہنچیں یعنی تم دنیا اٹھائے ہوئے ہو اور لوگ آخرت فَلَا أُغْنِيَانْكُمْ مِنَ اللَّهِ الشَّيْئَا تو میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ کام نہ آنگا یعنی تمہیں خود اپنے لیے کچھ کر کے آنا کیونکہ قریش جو تھے وہ نسلی غرور میں مبتلا تھے اور اب انہیں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے سے ہیں تو اس دور میں دور جاہلیت میں قبیلوں کی رکھوالی اور قبیلوں کے مفادات کی حفاظت جو تھی وہ ایک لازمی کام سمجھا جاتا تھا تو آپ نے لوگوں کو اس خیال سے باہر نکالا کہ آخرت میں میں تمہارے کسی کام نہ آنگا اگر تم خود اپنے لیے کچھ کما کر نہ لائے تو میں تمہیں کچھ بھی دلوان نہ سکوں گا معشر قریش قریش کے لوگوں اِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ کہ بے شک اللہ تعالی نے تم سے جاہلیت کی نخوت یعنی غرور ختم کر ڈالا وَتَعَزُّمَهَا بِالْآبَائِ اور اس کی عظمت آباؤ اجداد کے کارناموں کے ساتھ اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگو اِنَّ دِمَاءَكُمْ يَقِينًا تمہارے خون وَأَمْوَالَكُمْ اور تمہارے مال وَأَعْرَادَكُمْ اور تمہاری عزتیں علیکم تم پر حرام حرام ہیں حرمت والی ہیں اِلَىٰ أَن تَلْقَوْ رَبَّكُمْ اس دن تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو جس طرح تمہارا یہ دن حرمت والا ہے تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اس شہر میں جیسے تمہاری حرمت ہے وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اور یقیناً تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے فَيَسْأَلُكُمْ أَنْ أَعْمَالِكُمْ تو وہ تمہارے عامال کے بارے میں تم سے پوچھے گا الا خبردار فَلَا تَرْجِعُو تو نَلَوْتْ جَانَا بَعْدِ مِیرِ بَعْد دُلَّالًا گُمْرَاہُ کر يَدْرِبُ بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْدٍ کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگیں فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَتٌ تو جس کے پاس بھی کوئی امانت ہو فَلْيُؤَدِّهَا إِلَىٰ مَنِ اِتَمَنَهُ عَلَيْهَا تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے ایوہ الناس اے لوگو کل مسلمن اخل مسلم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اِخْوَةٌ اور تمام کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اَرِقَّاءَكُمْ اَرِقَّاءَكُمْ تمہارے غلام تمہارے غلام اَتْعِمُوْهُمْ کھلاؤوا ان کو مِمَّا تَأْكُلُون اس میں سے جو تم خود کھاتے ہو وَقْسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُون انہیں وہی پہناو جو تم خود پہنتے ہو اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَةِ سُنو جاہلیت کے تمام چیزیں تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْدُوعٌ میرے قدموں کے نیچے روندی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں یعنی ان کی اب کوئی حیثیت وقت اور ویلیو نہیں ہے جن چیزوں کی تم جاہلیت کے زمانے میں بہت قدر و قیمت رکھتے تھے وَدِمَلْ جَاهِلِيَةِ مَوْدُوعَةٌ زمانہ جاہلیت کے خون سب کے سب رکھ دئیے گئے وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَدْعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُوا ابن الرَّبِعَةِ ابن الحارس اور سب سے پہلا خون جسے میں قل ادم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے وہ ربیع بن الحارس کے بیٹے کا ہے جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا فَقَتْلَهُ حُزَيْلٌ تو جسے حُزَيْل نے مار دیا یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بتانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ میں اپنے خاندان کا انتقام ختم کرتا ہوں اس جھگڑے کو یہاں ختم کرتا ہوں اور پھر دوسروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی سب کو ماف کر دیں وَرِبَلْ جَاهِلِيَتِ مَوْدُوعٌ اور دور جاہلیت کے سودھ رکھ دئیے گئے یعنی ختم ہو گئے وَأَوَّلُ رِبًا أَدْعُ مِنْ رِبَانَ اور سب سے پہلا ربا سودھ جسے میں چھوڑتا ہوں اپنے سودھ میں سے ربا عباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب کا سودھ ہے یعنی وہ سودھ کو چھوڑتا ہے ماف کرتا ہے فَإِنَّهُ مَوْدُوعٌ کُلُّ تو یہ سارے کا سارا ختم ہو چکا یعنی اس کے بعد اب کوئی اور ایسا نہ کرے اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگو اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْتَا كُلَّذِي حَقٍ حَقَّهُ کہ یقیناً اللہ عز و جل نے ہر صاحبِ حق کو اس کا حق دے دیا ہے فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِسٍ تو وارث کے حق میں کوئی وسیت نہیں کی جا سکتی الولد للفراشی بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا یعنی اس کی طرف ماں کی طرف منصوب کیا جائے گا وَلِلْعَاحِرِ الْحَجَرُ اور جس پہ حرامکاری ثابت ہو اس کے لئے پتھر ہیں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ اور ان کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا مَنِدْدْعَا إِلَا غَيْرِ عَبِيهِ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کیا اَوْ تَوَلَّا إِلَا غَيْرِ مَوَالِيهِ یا اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کیا فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهُ تو اس شخص پر اللہ کی لانت یعنی جو اپنے اصل باپ کی طرف منصوب ہونے کی بجائے کسی اور کی طرف اپنا نام منصوب کرے اَدَّيْنُ مَقْدِيُن قرص قابل ادائیگی ہے وَالْعَارِيَةُ مُرْدَأْتُن اور آریا تلی ہوئی چیز واپس ہونی چاہیے وَالْمِنْحَتُ مَرْدُودَتُن اور توفے کا بدلہ دیا جانا چاہیے منح اصل میں اس جانور کو کہا جاتا ہے جو دودھ کے موسم میں یا جب دودھ دیتا تو کسی کو توفتن دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا دودھ پیتا رہے تو اب یہ ہے کہ جب وہ دودھ اس کا سوک جائے تو اصل جانور جو ہے وہ واپس لوٹا دے وَزَعِيمُ غَارِمُن اور جو کوئی کسی کا زامن بنے وہ تعوان ادا کر دے یعنی اگر درمیان میں آکے کسی کی سزا معاف کروائے کہ کسی کی طرف سے زمانت لے اور اگر جس کی زمانت لے رہا ہے وہ اس زمانت کو پورا نہ کرے تو جس نے زمانت لی ہو یا جو بیچ میں زامن بنا ہو وہ اس کی طرف سے پھر ادا کرے وَلَا يَحِلُّ الْعِمْرِئِمْ مِنْ أَخِيهِ اِلَّا مَا أَعْتَاهُ یعنی کسی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لینا ممنوع ہے فَلَا تَظْلِمُنَّا أَنفُسَكُمْ تو اپنے اوپر ظلم مت کرو اَلَا لَا يَحِلُّ الْعِمْرَأَةٍ کسی عورت کے لیے حلال نہیں اَن تُعْتِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا اِلَّا بِعِذْنِ کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے کسی کو کش دے مگر اس کی اجازت سے اَيُّهَنَّاسَ اے لوگو اِنَّ لَكُمْ یقیناً تمہارے لیے ہے اَلَا نِسَائِكُمْ حَقًّا تمہاری عورتوں پر حق یعنی تمہارے حقوق تمہاری عورتوں کے ذمہ ہیں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا اور ان عورتوں کے بھی حقوق تمہارے ذمہ ہیں لَكُمْ عَلَيْهِنَّ تمہارے لیے ان کے ذمہ حق کیا ہے اَلَّا يُوَتِّئَنَّ کہ نہ رندوائیں فُرَشَكُمْ تمہارے بستروں کو اہدن کسی ایک سے بھی تک رہو نہ ہو جس کو تم نہ پسند کرتے ہو یعنی تمہارے گھروں میں ایسوں کو مت آنے دیں کہ جن کا آنا تمہیں ناغوار ہو وَالَيْهِنَّ اور ان کے ذمہ ہیں اَلَّا يَعْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَا کہ وہ کسی سری بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں فَإِن فَعَلْنَا پھر اگر وہ کریں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَزِنَ لَكُمْ تو اللہ نے تم کو اجازت دی اَنْتَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَزَاجَ کہ نمبر ایک ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو وَأَنْتَدْرِبُوا دَرْبًا اور یہ کہ تم مار سکتے ہو یعنی اگر عورت اپنے شوہر کے حق کے خاص میں بے وفائی کرتی ہے کسی اور غیر مر سے تعلق رکھتی ہے تو اسلام نے اجازت دی کہ شوہر اس کو مار سکتا ہے لیکن کیسی مار؟ غیر مبرحن ایسی کہ جس سے نشان نہ رہے فَإِنِ انْتَحَائِنَا پھر اگر وہ رک جائیں فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ تو ان کے لیے ان کا رزق ہے یعنی ان کا کھانا ہے وہ کسوتُهُنَّ اور ان کا کپڑا پہنانا ہے بالمعروف بھلے طریقے سے امدہ طریقے سے وَسْتَوْسُو بِالنِّسَائِ خَيْرًا عورتوں سے امدہ سلوک کرو فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ لَكُمْ کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا خود وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی فَتَّقُ اللَّهَ فِالنِّسَائِ اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں فَإِنَّكُمْ أَخَسْتُمُهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا یعنی اللہ کا نام لے کر نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ مراد ہے اللہ کی امان میں تم نے انہیں اپنے ہاتھ لیا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ اور ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا بِقَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کے نام کے ساتھ یعنی تمہیں اجازت نہ تھی ان سے فائدہ اٹھانے کی مگر اللہ کے نام سے لہٰذا اللہ سے ڈرو وَإِنِّي قَتْ تَرَكْتُ فِيكُمْ اور میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ایسی چیز مَا لَمْ تَدِلُّوا بَعْدِ أَبَدًا اِنْ اَعْتَسَمْتُمْ بِهِ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے یعنی میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے تم پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے اور وہ کیا ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُوَّ فِي الدِّين اور بچو تم دینی معاملات میں غلوف کرنے سے حد سے بڑھنے سے فَإِنَّمَا أَحْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ تو یقیناً تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا کس نے الغلوف فِي الدِّين دین میں غلوف نے یعنی کسی کی بے جاہ حمایت میں ایسی باتیں کرنا جو اس کے حق سے بڑھ کر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقام کے برابر کر دینا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْسَى اور یقیناً شیطان مایوس ہو گیا ہے مِنْ اَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْدِكُمْ هَذِهِ عَبَدَا کہ تمہاری اس سرزمین پر اس کی کبھی عبادت کی جائے یعنی شرک و بدپرستی کا یہاں سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ تَعَتٌ لیکن اس کی اطاعت ہوتی رہے گی کہاں فِي مَا تُحَقِّرُونَ مِنْ آمَالِكُمْ اپنے جن آمال کو تم حقیر سمجھتے ہو چھوٹا یعنی جن کو گناہ نہیں سمجھتے فَسَيَرْدَ بِهِ تو وہ اسی پر راضی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بہت سے کروا کے دبو دے گا فَحْزَرُوهُ عَلَا دِينِكُمْ تو اس کے مقابلے پر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا أَلَا فَعْبُدُو رَبَّكُمْ سُنُو اپنے رب کی عبادت کرنا وَسَلُّو خَمْسَكُمْ پانچ نمازیں پڑھنا وَسُومُ شَهْرَكُمْ اپنے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھنا وَأَدُّو زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طِیبَةً بِهَا انفُسُكُمْ اور اپنے دل کی خوشی سے اپنے مالوں کی زکاة ادا کرنا وَتَحُجُّو بَيْتَ رَبِّكُمْ اور اپنے رب کے گھر کا حج کرنا وَأَتِعُو بُلَا تَعَمْرِكُمْ اور اپنے اہلِ عمر کی یعنی اپنے امیروں کی اطاعت کرنا تَدْخُلُ جَنَّتَ رَبِّكُمْ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اَلَا لَا يَجْنِ جَانٍ اِلَّا عَلَى نَفْسِهِ سُنو کوئی نہ ذمہ دار ہوگا جرم کرنے والا اِلَّا عَلَى نَفْسِهِ مَگر اپنے ہی نفس پر یعنی اس کو اپنا جرم کا خود ذمہ داری بھگتنی ہوگی اَلَا لَا يَجْنِ جَانٍ سُنو کوئی جرم کرنے والا جرم نہیں کرتا اَلَا وَلَدِهِ اپنے بچے کے ذمہ پر وَلَا مَوْلُودُنَا لَا وَالِدِهِ اور نہ کوئی بچہ اپنے والد کی ذمہ داری سے یعنی قیامت کے دن باپ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا اس کی ذمہ داری بچے پر نہیں ڈال سکے گا اور بچہ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا اپنے کیے کے والد پر ذمہ داری نہ ڈال سکے گا اَلَا سُنُو فَلْ يُبَلِّقِ الشَّهِدُ الْغَائِبُ جو یہاں حاضر ہیں جو سن رہے ہیں وہ غائب جو یہاں نہیں ہیں ان کو پہنچا دیں فَرُبَّ مُبَلَّغِنِ کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے اَوْعَا زیادہ زیادہ رکھنے والے ہوتے ہیں من سامن ان سننے والے سے یعنی صحابہ کرام کی کثیر تعداد سامنے تھی اور آپ نے فرمایا جو سن رہا آگے پہنچا دی کیونکہ ہو سکتا تم ایسے لوگوں کو پہنچاؤ جو تم سے بھی زیادہ باتوں کو حفاظت کرنے والے ہوں وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّ اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ تو تم کیا کہوگے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا تھا قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةُ وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةُ وَنَسَحْتَ الْأُمَّةُ تو لوگوں نے کہا ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے امانت پہنچا دی رسالت کا حق ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی کر دی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَسْبَعِهِ السَّبَّابَعِ اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف انگلی کو اٹھایا وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے لگواہ رہنا کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ کتاب ختم ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبت حجت الوداء حجت الوداء کے موقع پر خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور آخری خطبہ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْحَجِّ جب حج کا دن تھا اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عرافتہ میدانِ عرافات میں فَنَزَلَ بِهَا تو وہاں پر اترے قیام فرمایا حَتَّى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگا عَمَرَ بِالْقَصْوَائِ تو قَصْوَا کو لانے کا حکم دیا گیا قَصْوَا آپ کی اُنٹنی کا نام ہے فَرُحِلَتْ لَهُ تو وہ آپ کے لئے تیار کی گئی فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِ تو آپ وادی کے بطن یعنی درمیان میں تشریف لائے فَخَتَبَنَّاسَ تو خطبہ دیا لوگوں کو خطبتہو اپنا خطبہ اللَّتِ بَيَّنَ فِيهَا مَا بَيَّنَا وہ جس میں آپ نے بیان فرمایا جو کچھ کے بیان فرمایا اور وہ کیا تھا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَسْنَا عَلَيْهِ اللَّتَالَىٰ کی حمد و سنا کی قَائِلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں صدق وعدہو جس نے اپنا وعدہ سچ کر فرمایا وَنَسَرَ عَبْدَهُ اور اپنے بندے کی مدد کی وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اور شکست دی لشکروں کو اکیلے ہی تنہا اسی کی ذات نے تمام لشکروں کو شکست دے دی ایوہ الناس اے لوگو اسمعوا قولی میری بات سنو فَإِنِّي لَا أَرَانِي وَإِيَّاكُمْ کیونکہ میں نہیں دیکھتا خود کو اور تم کو ان نجتمعہ کہ ہم جمع ہوں گے فِي هَذَا الْمَجْلِسِ اس مجلس میں اس جگہ پر ابداً کبھی بھی یعنی آج کے بعد پھر ہم کبھی بھی یہاں اکٹھے نہ ہو سکیں گے بعد عامی حازہ میرے اس سال کے بعد ایوہ الناس اے لوگو ان اللہ یقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو انہ خلقناکم یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انسا ایک مرد اور ایک عورت سے وجعلناکم اور بنا دیا ہم نے تم کو شعوباً و قبائل جماعتوں اور قبیلوں میں لتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو انہ اکرمکم یقیناً تم میں سب سے زیادہ معزز عزت والا انداللہ اللہ کے نزدیک اتقاکم تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے فلیس لعربی تو نہیں کسی عربی کے لیے علا عجمی کسی عجمی پر فضلن کوئی فضیلت ولا لعجمی اور نہ کسی عجمی کے لیے علا عربی کسی عربی پر کوئی فضیلت ولا لأسود علا عبید اور نہ کسی کالے کو گورے پر ولا لأبید علا اسود اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضلن کوئی فضیلت الا بالتقوی مگر تقوی کے ساتھ الناس من آدم سب لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں وآدم من تراب اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے یعنی تکبر کس بات کا علا سنو جن کا دعوی کیا جاتا ہے یعنی خون اور مال کے سارے دعوی اور مطالبے اور انتقام وہ میرے ان دو قدموں کے نیچے ہیں یعنی آج کے بعد وہ سب ختم ہیں اللہ صدانت البیت ہاں کعبہ کی تولیت باقی ہے وسقایت الحاج اور حاجیوں کو پانی پلانا وہ باقی ہے یعنی یہ چیزیں جاری رہیں گی لیکن جو پچھلی جنگیں اور فساد اور ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کاروائیاں وہ سب بند سم مقالہ پھر فرمایا ایام عشر قریش ایک روح قریش لا تجیعو بالدنیا تحملونہا علا رقابکم مت آنا اس حال میں یعنی قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ تم گردنوں پر دنیا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو وَيَجِئُ النَّاسُ بِالْآخِرَتِ اور لوگ آخرت کا سامان لے کے پہنچیں یعنی تم دنیا اٹھائے ہوئے ہو اور لوگ آخرت فَلَا أُغْنِيَاًكُم مِّنَ اللَّهِ الشَّيْئَا تو میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ کام نہ آؤں گا یعنی تمہیں خود اپنے لیے کچھ کر کے آنا کیونکہ قریش جو تھے وہ نسلی غرور میں مبتلا تھے اور اب انہیں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے سے ہیں تو اس دور میں دور جاہلیت میں قبیلوں کی رکھوالی اور قبیلوں کے مفادات کی حفاظت جو تھی وہ ایک لازمی کام سمجھا جاتا تھا تو آپ نے لوگوں کو اس خیال سے باہر نکالا کہ آخرت میں میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا اگر تم خود اپنے لیے کچھ کما کر نہ لائے تو میں تمہیں کچھ بھی دلوان نہ سکوں گا معشر قریش قریش کے لوگوں ان اللہ قد اذهب عنکم نخوة الجاہلیہ کہ بے شک اللہ تعالی نے تم سے جاہلیت کی نخوة یعنی غرور ختم کر ڈالا وَتَعَزُّمَهَا بِالْآبَائِي اور اس کی عظمت آبا و اجداد کے کارناموں کے ساتھ ایوہا الناس اے لوگو اِنَّ دِمَاءَكُمْ يَقِينًا تمہارے خون وَأَمْوَالَكُمْ اور تمہارے مال وَأَعْرَادَكُمْ اور تمہاری عزتیں علیکم تم پر حرام حرام ہیں حرمت والی ہیں اِلَىٰ أَن تَلْقَوْ رَبَّكُمْ اس دن تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو قَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَقَحُرْمَتِ شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا جس طرح تمہارا یہ دن حرمت والا ہے تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اس شہر میں جیسے تمہاری حرمت ہے وَأَنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اور یقیناً تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے فَيَسْأَلُكُمْ أَنْ أَعْمَالِكُمْ تو وہ تمہارے آمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا الَا خبردار فَلَا تَرْجِعُو تو نہ لوٹ جانا بعدی میرے بعد دُلَّالًا گمراہ ہو کر يَدْرِبُ بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْدٍ کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگیں فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَتٌ تو جس کے پاس بھی کوئی امانت ہو فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنْ اِتَمَنَهُ عَلَيْهَا تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے اَيُّهَا النَّاسِ اے لوگو کُلُّ مُسْلِمٍ اَخُلْ مُسْلِمٍ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اِخْوَةٌ اور تمام کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اَرِقَّاءَكُمْ اَرِقَّاءَكُمْ تمہارے غلام تمہارے غلام اَتْعِمُوهُمْ کھلاؤ ان کو مِمَّا تَأْكُلُون اس میں سے جو تم خود کھاتے ہو وَقْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُون انہیں وہی پہناو جو تم خود پہنتے ہو اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَةِ سُنو جاہلیت کے تمام چیزیں تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْدُوعٌ میرے قدموں کے نیچے روندی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں یعنی ان کی اب کوئی حیثیت وقت اور ویلیو نہیں ہے جن چیزوں کی تم جاہلیت کے زمانے میں بہت قدر و قیمت رکھتے تھے وَدِمَا الْجَاهِلِيَةِ مَوْدُوعَةٌ زمانے جاہلیت کے خون سب کے سب رکھ دئیے گئے وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَدْعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُوا ابن الرَّبِعَةِ ابن الحارس اور سب سے پہلا خون جسے میں قل ادم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے وہ ربیع بن الحارس کے بیٹے کا ہے جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا فَقَتْلَهُ حُزَيْلٌ تجسے حُزَيْل نے مار دیا یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بتانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ میں اپنے خاندان کا انتقام ختم کرتا ہوں اس جھگڑے کو یہاں ختم کرتا ہوں اور پھر دوسروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی سب کو ماف کر دیں وَرِبَلْ جَاهِلِيَتِ مَوْدُوعٌ اور دور جاہلیت کے سودھ رکھ دیئے گئے یعنی ختم ہو گئے وَأَوَّلُ رِبًا أَدْعُ مِنْ رِبَانَ اور سب سے پہلا ربا سودھ جسے میں چھوڑتا ہوں اپنے سودھ میں سے ربا عباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب کا سودھ ہے یعنی وہ سودھ کو چھوڑتا ہے ماف کرتا ہے فَإِنَّهُ مَوْدُوعٌ کُلُّ تو یہ سارے کا سارا ختم ہو چکا یعنی اس کے بعد اب کوئی اور ایسا نہ کرے اَيُّهَ النَّاسِ اَيْلُّوْغُوْ اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْتَا كُلَّذِي حَقٍ حَقَّهُ کہ یقیناً اللہ عز وجل نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِسٍ تو وارث کے حق میں کوئی وسیت نہیں کی جا سکتی الولد للفراشی بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا یعنی اس کی طرف ماں کی طرف منصوب کیا جائے گا وَلِلْعَاحِرِ الْحَجَرُ اور جس پہ حرامکاری ثابت ہو اس کے لئے پتھر ہیں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ اور ان کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا مَنِدْدْعَا إِلَا غَيْرِ عَبِيهِ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کیا اَوْ تَوَلَّا إِلَا غَيْرِ مَوَالِيهِ یا اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کیا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهُ تو اس شخص پر اللہ کی لانت یعنی جو اپنے اصل باپ کی طرف منصوب ہونے کی بجائے کسی اور کی طرف اپنا نام منصوب کرے اَدَّيْنُ مَقْدِيُن قرص قابلِ ادائیگی ہے وَالْعَارِيَةُ مُرْدَأْتُن جانا چاہیے منح اصل میں اس جانور کو کہا جاتا ہے جو دودھ کے موسم میں یا جب دودھ دیتا ہے تو کسی کو توفتان دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا دودھ پیتا رہے تو اب یہ ہے کہ جب وہ دودھ اس کا سوک جائے تو اصل جانور جو ہے وہ واپس لوٹا دے وَالْزَعِيمُ غَارِمُن اور جو کوئی کسی کا زامن بنے وہ تاوان ادا کر دے یعنی اگر درمیان میں آکے کسی کی سزا معاف کروائے کہ کسی کی طرف سے زمانت لے اور اگر جس کی زمانت لے رہا ہے وہ اس زمانت کو پورا نہ کرے تو جس نے زمانت لی ہو یا جو بیچ میں زامن بنا ہو وہ اس کی طرف سے پھر ادا کرے وَلَا يَحِلُّ الْعَمْرِئِمْ مِّنْ أَخِيهِ اِلَّا مَا عَعْتَاهُ اَنطِي بِنَفْسٍ مِّنْهُ کسی انسان کے لیے حلال نہیں اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز اِلَّا مَا عَعْتَاهُ مَگر جو اس نے خود دی ہو اَنطِي بِنَفْسٍ اپنے نفس کی خوشی سے یعنی کسی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لینا ممنوع ہے فَلَا تَظْلِمُنَّا أَنفُسَكُمْ تو اپنے اوپر ظلم مت کرو اَلَا لَا يَحِلُّ الْعِمْرَأَةٍ کسی عورت کے لیے حلال نہیں اَن تُعْتِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِعِذْنِ کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے کسی کو کچھ دے مگر اس کی اجازت سے اَيُّهَ النَّاسَ اے لوگو اِنَّ لَكُمْ یقیناً تمہارے لیے ہے الَا نِسَائِكُمْ حَقًّا تمہاری عورتوں پر حق یعنی تمہارے حقوق تمہاری عورتوں کے ذمہ ہیں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا اور ان عورتوں کے بھی حقوق تمہارے ذمہ ہیں لَكُمْ عَلَيْهِنَّ تمہارے لیے ان کے ذمہ حق کیا ہے اللَّا يُوَتِّئَنَّ کہ نہ روندوائیں فُرَشَكُمْ تمہارے بستروں کو اَحَدًا کسی ایک سے بھی تک رہو نہ ہو جس کو تم نہ پسند کرتے ہو یعنی تمہارے گھروں میں ایسوں کو مت آنے دیں جن کا آنا تمہیں ناغوار ہو وَعَلَيْهِنَّ اور ان کے ذمہ ہیں اللَّا يَعْتِينَ بِفَحَشَةٍ مُبَيِّنَا کہ وہ کسی سری بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں فَإِن فَعَلْنَا پھر اگر وہ کریں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَزِنَ لَكُمْ تو اللَّا نے تم کو اجازت دی انتہ جروہنَّ فِي الْمَزَاجَعِ کہ نمبر ایک ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو وَانْتَدْرِبُوا دَرْبًا اور یہ کہ تم مار سکتے ہو یعنی اگر عورت اپنے شوہر کے حق کے خاص میں بے وفائی کرتی ہے کسی اور غیر مر سے تعلق رکھتی ہے تو اسلام نے اجازت دی کہ شوہر اس کو مار سکتا ہے لیکن کیسی مار؟ غیر مبرحن ایسی کہ جس سے نشان نہ رہے فَإِنِ انْتَحَائِنَا پھر اگر وہ رک جائیں فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ تو ان کے لیے ان کا رزق ہے یعنی ان کا کھانا ہے وہ قِسْوَتُ هُنَّا اور ان کا کپڑا پہنانا ہے بالماروف بھلے طریقے سے امدہ طریقے سے وَسْتَوْسُوا بِالنِّسَائِ خَيْرًا عورتوں سے امدہ سلوک کرو فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ لَكُمْ کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا خود وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی فَتَّقُ اللَّهَ فِي النِّسَائِ اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں فَإِنَّكُمْ أَخَسْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا یعنی اللہ کا نام لے کر نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ مراد ہے اللہ کی امان میں تم نے انہیں اپنے ہاتھ لیا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ اور ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا بِقَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کے نام کے ساتھ یعنی تمہیں اجازت نہ تھی ان سے فائدہ اٹھانے کی مگر اللہ کے نام سے لہٰذا اللہ سے ڈرو وَإِنِّي قَتَّرَكْتُ فِيكُمْ اور میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ایسی چیز مَا لَمْ تَدِلُّوا بَعْدِ أَبَدًا اِنْ اَعْتَسَمْتُمْ بِهِ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے اَعْتِيَاكُمْ وَالْغُلُوُو فِي الدِّين اور بچو تم دینی معاملات میں غلوف کرنے سے حد سے بڑھنے سے فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ تو یقیناً تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا کس نے اَلْغُلُو فِي الدِّين دین میں غلوف نے یعنی کسی کی بے جاہ حمایت میں ایسی باتیں کرنا جو اس کے حق سے بڑھ کر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقام کے برابر کر دینا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْسَى اور یقیناً شیطان مایوس ہو گیا ہے مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْدِكُمْ هَذِهِ عَبَدَا کہ تمہاری اس سرزمین پر اس کی کبھی عبادت کی جائے یعنی شرک و بدپرستی کا یہاں سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا وَلَا كِنْ سَتَكُونُ لَهُ تَعَتٌ لیکن اس کی اطاعت ہوتی رہے گی کہاں فِي مَا تُحَقِّرُونَ مِنْ آمَالِكُمْ اپنے جن آمال کو تم حقیر سمجھتے ہو چھوٹا یعنی جن کو گناہ نہیں سمجھتے فَسَيَرْدَ بِهِ تو وہ اسی پر راضی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بہت سے کروا کے دبو دے گا فَحْزَرُوهُ عَلَى دِينِكُمْ تو اس کے مقابلے پر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا اَلَا فَعْبُدُوا رَبَّكُمْ سُنُوا اپنے رب کی عبادت کرنا وَسَلُوا خَمْسَكُمْ پانچ نمازیں پڑھنا وَصُومُوا شَهْرَكُمْ اپنے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھنا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ اور اپنے دل کی خوشی سے اپنے مالوں کی زکاة ادا کرنا وَتَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ اور اپنے رب کے گھر کا حج کرنا وَأَتِئُوا غُلَاتَ أَمْرِكُمْ اور اپنے اہلِ امر کی یعنی اپنے امیروں کی اطاعت کرنا تَدْخُلُوا جَنَّتَ رَبِّكُمْ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤگے اَلَا لَا يَجْنِ جَانٍ سنو کوئی نہ ذمہ دار ہوگا جرم کرنے والا مگر اپنے ہی نفس پر یعنی اس کو اپنا جرم کا خود ذمہ داری بھگتنی ہوگی اَلَا لَا يَجْنِ جَانٍ سنو کوئی جرم کرنے والا جرم نہیں کرتا اَلَا وَلَدِهِ اپنے بچے کے ذمہ پر وَلَا مَوْلُودُنَا لَا وَالِدِهِ اور نہ کوئی بچہ اپنے والد کی ذمہ داری سے یعنی قیامت کے دن باپ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا اس کی ذمہ داری بچے پر نہیں ڈال سکے گا اور بچہ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا اپنے کیے کہ والد پر ذمہ داری نہ ڈال سکے گا اَلَا سُنُو فَلْ يُبَلِّقِ الشَّهِدُ الْغَائِبُ جو یہاں حاضر ہیں جو سن رہے ہیں وہ غائب جو یہاں نہیں ہیں ان کو پہنچا دیں فَرُبَّ مُبَلَّغِنِ کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے اَوْعَا زیادہ زیادہ رکھنے والے ہوتے ہیں من سامن ان سننے والے سے یعنی صحابہ اکرام کی کثیر تعداد سامنے تھی اور آپ نے فرمایا جو سن رہا آگے پہنچا دیں کیونکہ ہو سکتا تم ایسے لوگوں کو پہنچاؤ جو تم سے بھی زیادہ باتوں کو حفاظت کرنے والے ہوں وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّ اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن فَمَازَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ تو تم کیا کہو گے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا تھا قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَنَسَحْتَ الْأُمَّةَ تو لوگوں نے کہا ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے امانت پہنچا دی رسالت کا حق ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی کر دی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَسْبَعِهِ السَّبَّابَ اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءَ آسمان کی طرف انگلی کو اٹھایا وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاس اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے لَا گواہ رَيْنَا اے لَا گواہ رَيْنَا کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ کتاب ختم ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبت حجت الوداء حجت الوداء کے موقع پر خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور آخری خطبہ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْحَجِّ جب حج کا دن تھا اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عرافتہ میدانِ عرافات میں فَنَزَلَ بِهَا تو وہاں پر اترے قیام فرمایا حَتَّى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ یہاں تک کہ جب سورج لگا اَمَرَ بِالْقَسْوَائِ تو قصوہ کو لانے کا حکم دیا گیا قصوہ آپ کی اونٹنی کا نام ہے فَرُحِلَتْ لَهُ تو وہ آپ کے لئے تیار کی گئی فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِ تو آپ وادی کے بطن یعنی درمیان میں تشریف لائے فَخَتَبَنَّاسَ تو خطبہ دیا لوگوں کو خطبتہو اپنا خطبہ اللَّتِ بَيَّنَ فِيهَا مَا بَيَّنَ وہ جس میں آپ نے بیان فرمایا جو کچھ کے بیان فرمایا اور وہ کیا تھا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَسْنَ عَلَيْهِ اللَّتَ عَلَىٰ کی حمد و سنہ کی قَائِلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں صدق وعدہو جس نے اپنا وعدہ سچ کر فرمایا وَنَسَرَ عَبْدَهُ اور اپنے بندے کی مدد کی وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اور شکست دی لشکروں کو اکیلے ہی تنہا اسی کی ذات نے تمام لشکروں کو شکست دے دی ایوہنَّاس اے لوگو اسمعوا قولی میری بات سنو فَإِنِّي لَا أَرَانِي وَإِيَّاكُمْ کیونکہ میں نہیں دیکھتا خود کو اور تم کو اَنَّا جْتَمِعَا کہ ہم جمع ہوں گے فِي هَذَا الْمَجْلِسِ اس مجلس میں اس جگہ پر ابداً کبھی بھی یعنی آج کے بعد پھر ہم کبھی بھی یہاں اکٹھے نہ ہو سکیں گے بعد عامی حازہ میرے اس سال کے بعد ایوہنَّاس اے لوگو اِنَّ اللَّهَ يَقُول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہنَّاس اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انسا ایک مرد اور ایک عورت سے وَجَعَلْنَاكُمْ اور بنا دیا ہم نے تم کو شعوباً وقبائلہ جماعتوں اور قبیلوں میں لِتَعَارَفُوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ یقیناً تم میں سب سے زیادہ معزز عزت والا عِند اللہِ اللہ کے نزدیک اَتْقَاكُمْ تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے فَلَيْسَ لِعَرَبِيِّنْ تو نہیں کسی عربی کے لیے عَلَى عَجَمِيِّنْ کسی عجمی پر فَضْلٌ کوئی فَضِیلَتْ وَلَا لِعَجَمِيِّنْ اور نہ کسی عجمی کے لیے عَلَى عَرَبِيِّنْ کسی عربی پر کوئی فَضِیلَتْ وَلَا لِعَسْوَدْ عَلَى عَبْيَدَ اور نہ کسی کالے کو گورے پر وَلَا لِعَبْيَدْ عَلَى عَسْوَدَ اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فَضْلٌ کوئی فَضِیلَتْ اِلَّا بِالتَّقْوَى مگر تقوى کے ساتھ الناس من آدم سب لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں وَآدم من تراب اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے یعنی تکبر کس بات کا الَا سُنو كُلُّ مَأْثَرَةٍ تمام انتقام او دمل یا خون او مال یا مال یدعا بھی جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے یعنی خون اور مال کے سارے دعویٰ اور مطالبے اور انتقام فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ حَاتَيْنِ وہ میرے ان دو قدموں کے نیچے ہیں یعنی آج کے بعد وہ سب ختم ہیں اِلَّا صدانتُ الْبَيْت ہاں کعبہ کی تولیت باقی ہے وَسِقَایَتُ الْحَاجِ اور حاجیوں کو پانی پلانا وہ باقی ہے یعنی یہ چیزیں جاری رہیں گی لیکن جو پچھلی جنگیں اور فساد اور ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کاروائیاں وہ سب بند سُمَّ قَالَ پھر فرمایا اِيَامْ عَشَرَ قُرَيْش اَيْكْ رُحِ قُرَيْش لَا تَجِئُوا بِالدُّنْيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَىٰ رِقَابِكُم مت آنا اس حال میں یعنی قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ تم گردنوں پر دنیا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو وَيَجِئُوا النَّاسُ بِالْآخِرَتِ اور لوگ آخرت کا سامان لے کے پہنچیں یعنی تم دنیا اٹھائے ہوئے ہو اور لوگ آخرت فَلَا أُغْنِيَانْكُم مِّنَ اللَّهِ الشَّيْئَا تو میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ کام نہ آنگا یعنی تمہیں خود اپنے لیے کچھ کر کے آنا کیونکہ قریش جو تھے وہ نسلی غرور میں مبتلا تھے اور اب انہیں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے سے ہیں تو اس دور میں دور جاہلیت میں قبیلوں کی رکھوالی اور قبیلوں کے مفادات کی حفاظت جو تھی وہ ایک لازمی کام سمجھا جاتا تھا تو آپ نے لوگوں کو اس خیال سے باہر نکالا کہ آخرت میں میں تمہارے کسی کام نہ آنگا اگر تم خود اپنے لیے کچھ کما کر نہ لائے تو میں تمہیں کچھ بھی دلوان نہ سکوں گا معشر قریش قریش کے لوگوں اِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُم نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ کہ بے شک اللہ تعالی نے تم سے جاہلیت کی نخوت یعنی غرور ختم کر ڈالا وَتَعَزُّمَهَا بِالْآبَائِ اور اس کی عظمت آباؤ اجداد کے کارماموں کے ساتھ اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگو اِنَّ دِمَاءَكُمْ يَقِينًا تمہارے خون وَأَمْوَالَكُمْ اور تمہارے مال وَأَعْرَادَكُمْ اور تمہاری عزتیں علیکم تم پر حرام حرام ہیں حرمت والی ہیں اِلَىٰ أَن تَلْقَو رَبَّكُمْ اس دن تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو جس طرح تمہارا یہ دن حرمت والا ہے تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اس شہر میں جیسے تمہاری حرمت ہے وَأَنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اور یقیناً تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے فَيَسْأَلُكُمْ أَنْ أَعْمَالِكُمْ تو وہ تمہارے عامال کے بارے میں تم سے پوچھے گا الا خبردار فَلَا تَرْجِعُو تو نَلَوْتْ جَانَا بَعْدِ مِیرِ بَاد دُلَّالًا گُمْرَاہُ کر يَدْرِبُ بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْدٍ کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگیں فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَتٌ تو جس کے پاس بھی کوئی امانت ہو فَلْيُؤَدِّهَا إِلَىٰ مَنِ اِتَمَنَهُ عَلَيْهَا تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے ایوہ الناس اے لوگو کل مسلمن اخل مسلم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اِخْوَةٌ اور تمام کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اَرِقَّاءَكُمْ اَرِقَّاءَكُمْ تمہارے غلام تمہارے غلام اَتْعِمُوْهُمْ کھلاو ان کو مِمْنَا تَأْكُلُونَ اس میں سے جو تم خود کھاتے ہو وَقْسُوْهُمْ مِمْنَا تَلْبَسُونَ انہیں وہی پہناو جو تم خود پہنتے ہو اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَةِ سُنو جاہلیت کے تمام چیزیں تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْدُوعٌ میرے قدموں کے نیچے روندی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں یعنی ان کی اب کوئی حیثیت وقت اور ویلیو نہیں ہے جن چیزوں کی تم جاہلیت کے زمانے میں بہت قدر و قیمت رکھتے تھے وَدِمَلْ جَاهِلِيَةِ مَوْدُوعَةٌ زمانے جاہلیت کے خون سب کے سب رکھ دئیے گئے وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَدْعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُوا ابن الرَّبِعَا ابن الحارس اور سب سے پہلا خون جسے میں قل ادم قرار دیتا ہوں وہ میرے اپنے خاندان کا ہے وہ ربیع بن الحارس کے بیٹے کا ہے جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بتانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ میں اپنے خاندان کا انتقام ختم کرتا ہوں اس جھگڑے کو یہاں ختم کرتا ہوں اور پھر دوسروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی سب کو ماف کر دیں اور دور جاہلیت کے سود رکھ دئیے گئے یعنی ختم ہو گئے اور سب سے پہلا ربا سود جسے میں چھوڑتا ہوں اپنے سود میں سے ربا عباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب کا سود ہے یعنی وہ سود کو چھوڑتا ہے ماف کرتا ہے تو یہ سارے کا سارا ختم ہو چکا یعنی اس کے بعد اب کوئی اور ایسا نہ کرے کہ یقیناً اللہ عز وجل نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے تو وارث کے حق میں کوئی وسیعت نہیں کی جا سکتی بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا یعنی اس کی طرف ماں کی طرف منصوب کیا جائے گا اور جس پہ حرامکاری ثابت ہو اس کے لئے پتھر ہیں اور ان کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کیا یعنی جو اپنے اصل باپ کی طرف منصوب ہونے کی بجائے کسی اور کی طرف اپنا نام منصوب کرے قرص قابل ادائیگی ہے اور آریت اللی ہوئی چیز واپس ہونی چاہیے اور توفے کا بدلہ دیا جانا چاہیے منح اصل میں اس جانور کو کہا جاتا ہے جو دودھ کے موسم میں یہ جب دودھ دیتا ہے تو کسی کو توفتن دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا دودھ پیتا رہے تو اب یہ ہے کہ جب وہ دودھ اس کا سوک جائے تو اصل جانور جو ہے وہ واپس لوٹا دے اور جو کوئی کسی کا زامن بنے وہ تعوان ادا کر دے یعنی اگر درمیان میں آکے کسی کی سزا معاف کروائے کہ کسی کی طرف سے زمانت لے اور اگر جس کی زمانت لے رہا ہے وہ اس زمانت کو پورا نہ کرے تو جس نے زمانت لی ہو یا جو بیچ میں زامن بنا ہو وہ اس کی طرف سے پھر ادا کرے وَلَا يَحِلُّ لِعْمْرِئِن مِّنْ أَخِيهِ إِلَّا مَا عَعْتَاهُ عَنطِي بِنَفْسٍ مِّنْهُ کسی انسان کے لیے حلال نہیں اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز إِلَّا مَا عَعْتَاهُ مَگر جو اس نے خود دی ہو عَنطِي بِنَفْسٍ اپنے نفس کی خوشی سے یعنی کسی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لینا ممنوع ہے فَلَا تَظْلِمُنَّ أَنفُسَكُمْ تو اپنے اوپر ظلم مت کرو عَلَا لَا يَحِلُّ لِعْمْرَأَةٍ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ان تُعْتِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِعِذْنِ کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے کسی کو کش دے مگر اس کی اجازت سے اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگو اِنَّ لَكُمْ یقیناً تمہارے لیے ہے اَلَا نِسَائِكُمْ حَقًّا تمہاری عورتوں پر حق یعنی تمہارے حقوق تمہاری عورتوں کے ذمہ ہیں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا اور ان عورتوں کے بھی حقوق تمہارے ذمہ ہیں لَكُمْ عَلَيْهِنَّ تمہارے لیے ان کے ذمہ حق کیا ہے اَلَّا يُوَتِّئَنَّ کہ نہ روندوائیں فُرَشَكُمْ تمہارے بستروں کو اَحَدًا کسی ایک سے بھی تَكْرَحُونَهُ جس کو تم نہ پسند کرتے ہو یعنی تمہارے گھروں میں ایسوں کو مت آنے دیں کہ جن کا آنا تمہیں ناغوار ہو وَعَلَيْهِنَّ اور ان کے ذمہ ہیں اللَّا يَعْتِيْنَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَا کہ وہ کسی سریح بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں فَإِن فَعَلْنَا پھر اگر وہ کریں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَزِنَ لَكُمْ تو اللَّا نے تم کو اجازت دی مار سکتے ہو یعنی اگر عورت اپنے شوہر کے حق کے خاص میں بے وفائی کرتی ہے کسی اور غیر مر سے تعلق رکھتی ہے تو اسلام نے اجازت دی کہ شوہر اس کو مار سکتا ہے لیکن کیسی مار غیر مبرحن ایسی کہ جس سے نشان نہ رہے فَإِن انتہائینا پھر اگر وہ رک جائیں فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ تو ان کے لیے ان کا رزق ہے یعنی ان کا کھانا ہے وَكِسْوَتُهُنَّ اور ان کا کپڑا پہنانا ہے بالمعروف بھلے طریقے سے امدہ طریقے سے وَسْتَوْسُوْ بِالنِّسَائِ خَيْرًا عورتوں سے امدہ سلوک کرو فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ لَكُمْ کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا خود وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی فَتَّقُ اللَّهَ فِي النِّسَائِ اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں فَإِنَّكُمْ أَخَسْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا یعنی اللہ کا نام لے کر نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ مراد ہے اللہ کی امان میں تم نے انہیں اپنے ہاتھ لیا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ اور ان کی شرمگاہوں کو اپنے لئے حلال کیا بِقَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کے نام کے ساتھ یعنی تمہیں اجازت نہ تھی ان سے فائدہ اٹھانے کی مگر اللہ کے نام سے لہٰذا اللہ سے ڈرو وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ اور میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ایسی چیز مَا لَمْ تَدِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا اِنْ اَعْتَسَمْتُمْ بِهِ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے یعنی میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے تم پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے اور وہ کیا ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُوَّ فِي الدِّين اور بچو تم دینی معاملات میں غلوف کرنے سے حد سے بڑھنے سے فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ تو یقیناً تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا کس نے الْغُلُوُ فِي الدِّين دین میں غلوف نے یعنی کسی کی بے جاہ حمایت میں ایسی باتیں کرنا جو اس کے حق سے بڑھ کر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقام کے برابر کر دینا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْسَى اور یقیناً شیطان مایوس ہو گیا ہے مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْدِكُمْ هَذِهِ أَبَدَا کہ تمہاری اس سرزمین پر اس کی کبھی عبادت کی جائے یعنی شرک و بدپرستی کا یہاں سے ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ تَعَتٌ لیکن اس کی اطاعت ہوتی رہے گی کہاں فِي مَا تُحَقِّرُونَ مِنْ آمَالِكُمْ اپنے جن آمال کو تم حقیر سمجھتے ہو چھوٹا یعنی جن کو گناہ نہیں سمجھتے فَسَيَرْدَ بِهِ تو وہ اسی پر راضی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بہت سے کروا کے ڈبو دے گا فَحْزَرُوهُ عَلَا دِينِكُمْ تو اس کے مقابلے پر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا أَلَا فَعْبُدُوا رَبَّكُمْ سُنُوا اپنے رب کی عبادت کرنا وَسَلُوا خَمْسَكُمْ پانچ نمازیں پڑھنا وَسُومُوا شَهْرَكُمْ اپنے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھنا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طیبتاً بِهَا انفسُكُمْ اور اپنے دل کی خوشی سے اپنے مالوں کی زکاة ادا کرنا وَتَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ اور اپنے رب کے گھر کا حج کرنا وَأَتِعُوا غُلَاتَ أَمْرِكُمْ اور اپنے اہلِ عمر کی یعنی اپنے امیروں کی اطاعت کرنا تَدْخُلُوا جَنَّتَ رَبِّكُمْ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اَلَا لَا يَجْنِ جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ سُنو کوئی نہ ذمہ دار ہوگا جرم کرنے والا إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ مَگر اپنے ہی نفس پر یعنی اس کو اپنا جرم کا خود ذمہ داری بھگتنی ہوگی اَلَا لَا يَجْنِ جَانٍ سُنو کوئی جرم کرنے والا جرم نہیں کرتا اَلَا وَلَدِهِ اپنے بچے کے ذمہ پر وَلَا مَوْلُودُنَا لَا وَالِدِهِ اور نہ کوئی بچہ اپنے والد کی ذمہ داری سے یعنی قیامت کے دن باپ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا اس کی ذمہ داری بچے پر نہیں ڈال سکے گا اور بچہ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا اپنے کیے کہ والد پر ذمہ داری نہ ڈال سکے گا اَلَا سُنُو فَلْ يُبَلِّقِ الشَّهِدُ الْغَائِبُ جو یہاں حاضر ہیں جو سن رہے ہیں وہ غائب جو یہاں نہیں ہیں ان کو پہنچا دیں فَرُبَّ مُبَلَّغِنِ کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے اَوْعَا زیادہ زیادہ رکھنے والے ہوتے ہیں من سامن ان سننے والے سے یعنی صحابہ اکرام کی کثیر تعداد سامنے تھی اور آپ نے فرمایا جو سن رہا آگے پہنچا دیں کیونکہ ہو سکتا تم ایسے لوگوں کو پہنچاؤ جو تم سے بھی زیادہ باتوں کو حفاظت کرنے والے ہوں وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّ اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ تو تم کیا کہوگے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا تھا قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةِ وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةِ وَنَسَحْتَ الْأُمَّةِ تو لوگوں نے کہا ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے امانت پہنچا دی رسالت کا حق ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی کر دی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَسْبَعِهِ السَّبَّابَعِ اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف انگلی کو اٹھایا وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے لَا گواہ رَيْنَا اے لَا گواہ رَيْنَا کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ کتاب ختم ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبت حجت الوداء حجت الوداء کے موقع پر خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور آخری خطبہ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْحَجِّ جب حج کا دن تھا اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عرافتہ میدانِ عرافات میں فَنَزَلَ بِهَا تو وہاں پر اترے قیام فرمایا حَتَّى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگا عَمَرَ بِالْقَصْوَائِ تو قَصْوَا کو لانے کا حکم دیا گیا قَصْوَا آپ کی اُنٹنی کا نام ہے فَرُحِلَتْ لَهُ تو وہ آپ کے لئے تیار کی گئی فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِ تو آپ وادی کے بطن یعنی درمیان میں تشریف لائے فَخَتَبَنَّاسَ تو خطبہ دیا لوگوں کو خطبتہو اپنا خطبہ اللَّتِ بَيَّنَ فِيهَا مَا بَيَّنَا وہ جس میں آپ نے بیان فرمایا جو کچھ کے بیان فرمایا اور وہ کیا تھا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَسْنَا عَلَيْهِ اللَّتَ عَلَىٰ کی حمد و سنہ کی قَائِلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں صدق وعدہو جس نے اپنا وعدہ سچ کر فرمایا وَنَسَرَ عَبْدَهُ اور اپنے بندے کی مدد کی وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اور شکست دی لشکروں کو اکیلے ہی تنہا اسی کی ذات نے تمام لشکروں کو شکست دے دی ایوہ الناس اے لوگو اسمعوا قولی میری بات سنو فَإِنِّي لَا أَرَانِي وَإِيَّاكُمْ کیونکہ میں نہیں دیکھتا خود کو اور تم کو ان نجتمعہ کہ ہم جمع ہوں گے فِي هَذَا الْمَجْلِسِ اس مجلس میں اس جگہ پر ابداً کبھی بھی یعنی آج کے بعد پھر ہم کبھی بھی یہاں اکٹھے نہ ہو سکیں گے بعد عامی حازہ میرے اس سال کے بعد ایوہ الناس اے لوگو اِنَّ اللَّهَ يَقُول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو اِنَّ خَلَقْنَاكُمْ یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انسا ایک مرد اور ایک عورت سے وجعلناکم اور بنا دیا ہم نے تم کو شعوباً و قبائل جماعتوں اور قبیلوں میں لتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اِنَّ اَكْرَمَكُمْ یقیناً تم میں سب سے زیادہ معزز عزت والا عِند اللہِ اللہ کے نزدیک اَتْقَاكُمْ تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے فَلَيْسَ لِعَرَبِيِّنْ تو نہیں کسی عربی کے لیے عَلَى عَجَمِيِّنْ کسی عجمی پر فضلن کوئی فضیلت وَلَا لِعَجَمِيِّنْ اور نہ کسی عجمی کے لیے عَلَى عَرَبِيِّنْ کسی عربی پر کوئی فضیلت وَلَا لِعَسْوَدْ عَلَى عَبْيَدَ اور نہ کسی کالے کو گورے پر وَلَا لِعَبْيَدْ عَلَى عَسْوَدَ اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضلن کوئی فضیلت اِلَّا بِالتَّقْوَى مگر تقوى کے ساتھ الناس من آدم سب لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں وَآدم من تراب اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے یعنی تکبر کس بات کا یا خون او مال یا مال یدعا بھی جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے یعنی خون اور مال کے سارے دعویٰ اور مطالبے اور انتقام فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ حَاتَيْنِ وہ میرے ان دو قدموں کے نیچے ہیں یعنی آج کے بعد وہ سب ختم ہیں إِلَّا صَدَانَةُ الْبَيْتِ ہاں کعبہ کی تولیت باقی ہے وَسِقَایَتُ الْحَاجِ اور حاجیوں کو پانی پلانا وہ باقی ہے یعنی یہ چیزیں جاری رہیں گی لیکن جو پچھلی جنگیں اور فساد اور ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کاروائیاں وہ سب بند سم مقالا پھر فرمایا ایام عشر قریش ایک روح قریش لا تجیئوا بالدنیا تحملونہا على رقابكم مت آنا اس حال میں یعنی قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ تم گردنوں پر دنیا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو وَيَجِئُ النَّاسُ بِالْآخِرَتِ اور لوگ آخرت کا سامان لے کے پہنچے یعنی تم دنیا اٹھائے ہوئے ہو اور لوگ آخرت فَلَا أُغْنِيَ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ الشَّيْئَا تو میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ کام نہ آنگا یعنی تمہیں خود اپنے لیے کچھ کر کے آنا کیونکہ قریش جو تھے وہ نسلی غرور میں مبتلا تھے اور اب انہیں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے سے ہیں تو اس دور میں دور جاہلیت میں قبیلوں کی رکھوالی اور قبیلوں کے مفادات کی حفاظت جو تھی وہ ایک لازمی کام سمجھا جاتا تھا تو آپ نے لوگوں کو اس خیال سے باہر نکالا کہ آخرت میں میں تمہارے کسی کام نہ آنگا اگر تم خود اپنے لیے کچھ کما کر نہ لائے تو میں تمہیں کچھ بھی دلوان نہ سکوں گا معشر قریش قریش کے لوگوں ان اللہ قد اذهب عنکم نخوة الجاہلیہ کہ بے شک اللہ تعالی نے تم سے جاہلیت کی نخوة یعنی غرور ختم کر ڈالا وَتَعَزُّمَهَا بِالْآبَائِ اور اس کی عظمت آبا و اجداد کے کارناموں کے ساتھ اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگو اِنَّ دِمَاءَكُمْ يَقِينًا تُمْهَارِ خُون وَأَمْوَالَكُمْ اور تُمْهَارِ مَال وَأَعْرَادَكُمْ اور تمہاری عزتیں عَلَيْكُمْ تم پر حرامن حرام ہیں حرمت والی ہیں اِلَىٰ أَن تَلْقَوْ رَبَّكُمْ اس دن تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَاذَا وَكَحُرْمَتِ شَهْرِكُمْ هَاذَا فِي بَلَدِكُمْ هَاذَا جس طرح تمہارا یہ دن حرمت والا ہے تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اس شہر میں جیسے تمہاری حرمت ہے وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اور یقیناً تم اپنے رب سے ملاقات کرو كَحُرْمَتِ يَسْأَلُكُمْ أَنْ أَعْمَالِكُمْ تو وہ تمہارے آمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا عَلَىٰ خَبَرْدَارُ فَلَا تَرْجِعُوْ تُنَلَوْتْ جَانَا بَعْدِ مِرِ بَعْدِ دُلَّالًا گُمْرَا ہو کر يَدْرِبُ بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْدٍ کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگیں فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَتٌ تو جس کے پاس بھی کوئی امانت ہو فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ اِتَمَنَهُ عَلَيْهَا تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے اَيُّهَ النَّاسِ اے لوگو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اِخْوَةٌ اور تمام کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اَرِقَّاءَكُمْ اَرِقَّاءَكُمْ تمہارے غلام تمہارے غلام اَتْعِمُوهُمْ کھلاؤ ان کو مِمَّا تَأْكُلُونَ اس میں سے جو تم خود کھاتے ہو وَاقْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو سنو جاہلیت کے تمام چیزیں تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْدُوعٌ میرے قدموں کے نیچے روندی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں یعنی ان کی اب کوئی حیثیت وقت اور ویلیو نہیں ہے جن چیزوں کی تم جاہلیت کے زمانے میں بہت قدر و قیمت رکھتے تھے وَدِمَلْ جَاہِلِيَتِ مَوْدُوعَةٌ زمانے جاہلیت کے خون سب کے سب رکھ دئیے گئے وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَدْعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ عَبْنَ الْرَبِعَةٌ عَبْنَ الْحَارِسِ اور سب سے پہلا خون جسے میں قل ادم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے وہ ربیع بن الحارس کے بیٹے کا ہے کَانَ مُسْتَرْدَ عَنْ فِي بَنِ سَعَدٍ جو بَنِ سَعَدْ میں دودھ پیتا تھا فَقَتْلَهُ حُزَيْلٌ جسے حُزَيْل نے مار دیا یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بتانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ میں اپنے خاندان کا انتقام ختم کرتا ہوں اس جھگڑے کو یہاں ختم کرتا ہوں اور پھر دوسروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی سب کو ماف کر دیں وَرِبَلْ جَاهِلِيَتِ مَوْدُوعٌ اور دورِ جاہِلِيَتِ کے سُودھ رکھ دئیے گئے یعنی ختم ہو گئے وَأَوَّلُّ رِبَنْ أَدْعُ مِنْ رِبَانَا اور سب سے پہلا ربا سودھ جسے میں چھوڑتا ہوں اپنے سودھ میں سے ربا عباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب کا سودھ ہے یعنی وہ سودھ کو چھوڑتا ہے ماف کرتا ہے فَإِنَّهُ مَوْدُوعٌ كُلُّ تو یہ سارے کا سارا ختم ہو چکا یعنی اس کے بعد اب کوئی اور ایسا نہ کرے اَيُّهَ النَّاسِ کہ یقیناً اللہ عز وجل نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِسٍ تو وارث کے حق میں کوئی وسیعت نہیں کی جا سکتی الولد للفراشی بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا یعنی اس کی طرف ماں کی طرف منصوب کیا جائے گا وَلِلْعَاہِرِ الْحَجَرُ اور جس پہ حرامکاری ثابت ہو اس کے لئے پتھر ہیں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ اور ان کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا مَنِدْدْعَا الْغَيْرِ عَبِيْهِ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کیا اَوْ تَوَلَّا الْغَيْرِ مَوَالِيْهِ یا اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کیا فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهُ تو اس شخص پر اللہ کی لانت یعنی جو اپنے اصل باپ کی طرف منصوب ہونے کی بجائے کسی اور کی طرف اپنا نام منصوب کرے اَدْدَيْنُ مَقْدِيُن قَرْص قابلِ اَدَائِگِي ہے وَالْعَارِيَةُ مُرْدَأْتُن اور آرِيَةً لی ہوئی چیز واپس ہونی چاہیے وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَتُن اور توفے کا بدلہ دیا جانا چاہیے منح اصل میں اس جانور کو کہا جاتا ہے جو دودھ کے موسم میں یا جب دودھ دیتا ہے تو کسی کو توفتان دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا دودھ پیتا رہے تو اب یہ ہے کہ جب وہ دودھ اس کا سوک جائے تو اصل جانور جو ہے وہ واپس لوٹا دے وَالْزَعِيمُ غَارِمُن اور جو کوئی کسی کا زامن بنے وہ تاوان ادا کر دے یعنی اگر درمیان میں آکے کسی کی سزا ماف کروائے کہ کسی کی طرف سے زمانت لے اور اگر جس کی زمانت لے رہا ہے وہ اس زمانت کو پورا نہ کرے تو جس نے زمانت لی ہو یا جو بیچ میں زامن بنا ہو وہ اس کی طرف سے پھر ادا کرے وَلَا يَحِلُّ لِعْمْرِئِمْ مِّنْ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْتَاهُ أَنطِي بِنَفْسٍ مِّنْهُ کسی انسان کے لیے حلال نہیں اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز إِلَّا مَا أَعْتَاهُ مَگر جو اس نے خود دی ہو اَنطِي بِنَفْسٍ اپنے نفس کی خوشی سے یعنی کسی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لینا ممنوع ہے فَلَا تَظْلِمُنَّا أَنفُسَكُمْ تو اپنے اوپر ظلم مت کرو اَلَا لَا يَحِلُّ لِعْمْرَأَةٍ کسی عورت کے لیے حلال نہیں اَن تُعْتِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا اِلَّا بِعِذْنِ کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے کسی کو کش دے مگر اس کی اجازت سے اَيُّهَنَّاسَ اے لوگو اِنَّ لَكُمْ یقیناً تمہارے لیے ہے اَلَا نِسَائِكُمْ حَقًّا تمہاری عورتوں پر حق یعنی تمہارے حقوق تمہاری عورتوں کے ذمہ ہیں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا اور ان عورتوں کے بھی حقوق تمہارے ذمہ ہیں لَكُمْ عَلَيْهِنَّ تمہارے لیے ان کے ذمہ حق کیا ہے اَلَّا يُوَتِّئَنَّ کہ نار روندوائیں فُرَا شَكُمْ تمہارے بستروں کو اہدن کسی ایک سے بھی تک رہو نہ ہو جس کو تم نہ پسند کرتے ہو یعنی تمہارے گھروں میں ایسوں کو مت آنے دیں کہ جن کا آنا تمہیں ناغوار ہو وَالَيْهِنَّ اور ان کے ذمہ ہے اَلَّا يَعْتِينَ بِفَحَشَةٍ مُبَيِّنَا کہ وہ کسی سری بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں فَإِن فَعَلْنَا پھر اگر وہ کریں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَزِنَ لَكُمْ تو اللہ نے تم کو اجازت دی اَنْتَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَزَاجَ کہ نمبر ایک ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو وَأَنْتَدْرِبُوا دَرْبًا اور یہ کہ تم مار سکتے ہو یعنی اگر عورت اپنے شوہر کے حق کے خاص میں بے وفائی کرتی ہے کسی اور غیر مر سے تعلق رکھتی ہے تو اسلام نے اجازت دی کہ شوہر اس کو مار سکتا ہے لیکن کیسی مار غیر مبرحن ایسی کہ جس سے نشان نہ رہے فَإِن انتہائِنَا پھر اگر وہ رک جائیں فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّا تو ان کے لیے ان کا رزق ہے یعنی ان کا کھانا ہے وہ کسوتُهُنَّا اور ان کا کپڑا پہنانا ہے بالمعروف بھلے طریقے سے عمدہ طریقے سے وَسْتَوْسُوْ بِالنِّسَائِ خَيْرًا عورتوں سے عمدہ سلوک کرو فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ لَكُمْ کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا خود وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی فَتَّقُ اللَّهَ فِي النِّسَائِ اللہ سے ڈروا عورتوں کے معاملے میں فَإِنَّكُمْ أَخَسْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا یعنی اللہ کا نام لے کر نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ مراد ہے اللہ کی امان میں تم نے انہیں اپنے ہاتھ لیا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ اور ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا بِقَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کے نام کے ساتھ یعنی تمہیں اجازت نہ تھی ان سے فائدہ اٹھانے کی مگر اللہ کے نام سے لہٰذا اللہ سے ڈرو وَإِنِّي قَتَّرَكْتُ فِيكُمْ اور میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ایسی چیز مَا لَمْ تَدِلُّوا بَعْدِ أَبَدًا اِنْ اَعْتَسَمْتُمْ بِهِ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے یعنی میں تمہیں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے تم پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے اور وہ کیا ہے کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّين اور بچو تم دینی معاملات میں غلوف کرنے سے حد سے بڑھنے سے فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ تو یقیناً تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا کس نے الْغُلُوُّ فِي الدِّين دین میں غلوف نے یعنی کسی کی بے جاہ حمایت میں ایسی باتیں کرنا کہ جو اس کے حق سے بڑھ کر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقام کے برابر کر دینا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْسَ اور یقیناً شیطان مایوس ہو گیا ہے مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْدِكُمْ هَذِهِ أَبَدَا کہ تمہاری اس سرزمین پر اس کی کبھی عبادت کی جائے یعنی شرک و بدپرستی کا یہاں سے ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ تَعَتٌ لیکن اس کی اطاعت ہوتی رہے گی کہاں فِي مَا تُحَقِّرُونَ مِنْ آمَالِكُمْ اپنے جن آمال کو تم حقیر سمجھتے ہو چھوٹا یعنی جن کو گناہ نہیں سمجھتے فَسَيَرْدَ بِهِ تو وہ اسی پر راضی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بہت سے کروا کے ڈبو دے گا فَحْزَرُوهُ عَلَا دِينِكُمْ تو اس کے مقابلے پر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا أَلَا فَعْبُدُوا رَبَّكُمْ سُنُوا اپنے رب کی عبادت کرنا وَسَلُوا خَمْسَكُمْ پانچ نمازیں پڑھنا وَسُومُوا شَهْرَكُمْ اپنے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھنا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طیبتاً بِهَا انفسُكُمْ اور اپنے دل کی خوشی سے اپنے مالوں کی زکاة ادا کرنا وَتَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ اور اپنے رب کے گھر کا حج کرنا وَأَتِئُوا غُلَا تَعَمْرِكُمْ اور اپنے اہلِ عمر کی یعنی اپنے امیروں کی اطاعت کرنا تَدْخُلُوا جَنَّتَ رَبِّكُمْ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے سنو کوئی نہ ذمہ دار ہوگا جرم کرنے والا اللہ علا نفسی مگر اپنے ہی نفس پر یعنی اس کو اپنا جرم کا خود ذمہ داری بھگتنی ہوگی سنو کوئی جرم کرنے والا جرم نہیں کرتا علا ولدی ہی اپنے بچے کے ذمہ پر وَلَا مَوْلُودُنَا لَا وَالِدِهِ اور نہ کوئی بچہ اپنے والد کی ذمہ داری سے یعنی قیامت کے دن باپ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا اس کی ذمہ داری بچے پر نہیں ڈال سکے گا اور بچہ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا اپنے کیے گئی والد پر ذمہ داری نہ ڈال سکے گا علا سنو فَلْيُبَلِّقِ الشَّهِدُ الْغَائِبِ جو یہاں حاضر ہیں جو سن رہے ہیں وہ غائب جو یہاں نہیں ہیں ان کو پہنچا دیں فَرُبَّ مُبَلَّغِنِ کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے اوعا زیادہ زیادہ رکھنے والے ہوتے ہیں من سامن ان سننے والے سے یعنی صحابہ کرام کی کثیر تعداد سامنے تھی اور آپ نے فرمایا جو سن رہا آگے پہنچا دی کیونکہ ہو سکتا تم ایسے لوگوں کو پہنچاؤ جو تم سے بھی زیادہ باتوں کو حفاظت کرنے والے ہوں وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن فَمَعْزَأَنْتُمْ قَائِلُونَ تو تم کیا کہو گے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا تھا قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةِ وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةِ وَنَسَحْتَ الْأُمَّةِ تو لوگوں نے کہا ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے امانت پہنچا دی رسالت کا حق ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی کر دی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَسْبَعِهِ السَّبَّابَ اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف انگلی کو اٹھایا وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاس اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے لگواہ رہنا اے لگواہ رہنا کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ کتاب ختم ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبت حجت الوداء حجت الوداء کے موقع پر خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور آخری خطبہ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْحَجِ جب حج کا دن تھا اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عرافتہ میدانِ عرافات میں فَنَزَلَ بِهَا تو وہاں پر اترے قیام فرمایا حَتَّى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگا عَمَرَ بِالْقَسْوَائِ تو قَسْوَا کو لانے کا حکم دیا گیا قَسْوَا آپ کی اُنٹنی کا نام ہے فَرُحِلَتْ لَهُ تو وہاں پ کے لئے تیار کی گئی فَأَتَا بَطْنَ الْوَادِ تو آپ وادی کے بطن یعنی درمیان میں تشریف لائے فَخَتَبَ النَّاسَ تو خطبہ دیا لوگوں کو خطبتہو اپنا خطبہ اللَّتِ بَيَّنَ فِيهَا مَا بَيَّنَا وہ جس میں آپ نے بیان فرمایا جو کچھ کے بیان فرمایا اور وہ کیا تھا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَسْنَا عَلَيْهِ اللَّهُ تَعَلَىٰ کی حَمْد و سَنَا کی قَائِلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ آپ نے فرمایا